تو بہترحال چالیس حقوق جو ہیں دنیاوی زندگی سے مربوط ہیں ان کے والدین کے اور ان میں سب سے پہلا ہے والدین کا بہت زیادہ احترام بہت زیادہ احترام کرنا ہے دیکھیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا وائس یہ لاؤڈر دین دا ورڈز جو آپ سنتی ہیں کہ انسان اصل میں وہی جو نظر آنا چاہیے کہ آپ والدین کا احترام کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کہیں ہمارے دل میں بڑا احترام ہے والدین دل ول نہیں اس کا احترام نظر آنا چاہیے والدین کا احترام کرتے ہوئے آپ نظر آنے چاہیے جب بھی ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اچھے بندوں کی شناخت میں سے کیونکہ کسی بھی مسلمان کی عبادت اتنی جلدی خدا کی رضایت تک نہیں پہنچ سکتی جتنا والدین کے احترام کی ریایت کرنا یعنی اتنی جلدی کوئی عبادت اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے جتنا والدین کے احترام کی ریایت کرنے سے فوراں راضی ہو جاتا ہے یعنی احترام والدین نظر آنا چاہیے لوگ کہیں کہ ارے یہ تو بڑا فوق اللادہ قسم کا احترام اپنے والدین کا کر رہا ہے ابھی آگے چل کر اس کی مثالیں پیش کریں گے یعنی مثلاً ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آنے ہیں بعض اقوات دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فیزیکل محبت کا اظہار بھی چاہتی ہیں پتہ نہیں بہت سے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ عام طور پر بہت سی یہ لڑکیاں نام ارہم ہو کی جو وہ عشق میں اور اس میں گرفتار ہو جاتی ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے لڑکا اے لڑکی اس سے اپنی محبت کے اظہار کو کم کرتے جاتے ہیں تو وہ اس کہیں نے کہیں اس کمی کو کہیں بیرونی افراد سے پورا کرتا ہے مثلا کوئی بھی لچے دار باتیں ان کے سامنے پیش کرے گا اور بڑے عقیدت اور محبت کا اظہار کرے گا تو بچہ اس طرف کھج جائے گا تو والدین اسی بھی ان کے ساتھ ذرا فیزیکل محبت پیار محبت بوسہ دینا ان کو اسی طرح اولاد کے لیے بھی فیزیکل نہیں کیا یہ چیزیں نظر آتی ہیں احترام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں والدین کی طرف سے بھی ہونی چاہیں اولاد کی طرف سے بھی ہونی چاہیں جب بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا ایک پردہ ہو جائے گا یعنی ماں کا بوسہ لینا تو بہت سے ہمارے ہاں پھر اس کے بعد یہ زیادہ رائج نہیں ہوتا وہاں اولاد بھی والدین سے ذرا فیزیکلی طور پر کھج جاتی ہے والدین بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ہونا چاہیے ایسا کہ ماں کی پیشانی کا بوسہ لینا جہنم سے آگ کا پردہ بن جاتا ہے ایک تو حق ہو گیا کہ حد سے زیادہ ان کا احترام کرنا اور ایسا احترام جو ہوتا ہوا نظر آئے فیزیکلی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے دوسرا کیا ہے کہ والدین کی خلاف شرع باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا صرف وہ بات نہیں مان سکتے جو شریعت اسلام سے متصادم ہو ابھی ہم اس کے فیرست سے جو مثالیں پیش کریں گے اس کے علاوہ ان کی ہر بات مانیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہوتا ہے کیا والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے تو اس کا فقی جواب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت تو واجب نہیں ہے لیکن عذیت والدین حرام ہے مثلا والدہ نے کہا کہ چلو برطن دھو دینا اپنے نہیں دھوئے کوئی ان کو عذیت بھی نہیں ہوئی تھوڑا سا انہوں نے کہا بھئی کیوں نہیں دھوئے خفگی کا بھی کچھ ہزار کی ہے لیکن کوئی انہیں عذیت نہیں ہوئی تو بہرحال یہ کوئی حرام کی حد تک نہیں پہنچا اگرچہ یہ بھی آگے چل کر ہم پیش کریں گے کہ والدین کی اطاعت جو ہے اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کی جائے یعنی چاہے ان کو عذیت نہ بھی ہو اس کی مخالفت سے بھی ہم کیونکہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت تو اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ان کو عذیت دینا حرام ہے یعنی آپ نے اس طرح سے ان کی مخالفت کی کہ ان کو عذیت پہنچی تو یہ کام حرام ہو جائے گا اچھا اب والدین کا خلاف شریعت حکم کوئی ماننا جائز نہیں کیونکہ حدیثوں میں بھی آئے کہ یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے کیا کریں کہ امینہ میں یہ کہہ دیا تھا کیا کریں اببہ کا یہ حکم تھا نہیں اگر وہ خلاف شریعت ہے تو وہ ماننا جائز نہیں ہے آپ کی لئے مثلا والد یا والدین ہجاب کرنے سے آپ کو منع کریں اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہ خلاف شریعت ہے یعنی آپ کو اگرچہ بہترامی بھی نہیں کرنی ہے ان کی لیکن یہ والی بات ان کی نہیں ماننی کہ آپ کہیں کہ کیا کریں ہم والدہ بڑی ناراض ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے گھر میں کچھ لڑائی جگڑا بھی ہو بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جناب اگرچہ یہ میرے لحاظ سے تو ایک فضول سی بات ہے کہ بھئی اچھے ان کے رشتے اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ پردہ بہت کرتی ہے آج کل تو بے ہجاب لڑکیاں مثلا چاہیے ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو باہجاب والی لڑکیوں کیلئے الگ ایک لحاظ سے ایک جملہ تو صحیح نہیں الگ مارکیٹیز کی رشتوں کی جو مارکیٹ ہوتی ہے بیرل یعنی اس میں لوگوں کے لیے کچھ کی پرائیورٹی یہ ہوتی کہ ہمیں باہجاب لڑکی چاہیے تو انہی گھرانوں میں جائے تو بہرحال والدین اگر منع کر رہے ہیں کہ تم ہجاب مت کرو بے ہجاب رہو تو یہ بات ماننا واجب نہیں ہے ان کی اسی طریقے سے مثلا کوئی لڑکا ہے اب تو خیر نہیں اب تو داڑی رکھنا فیشن وغیرہ میں آگیا ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ والدین بہت زیادہ داڑی رکھنے سے منع کرتے تھے اور لڑکے نے داڑی رکھ لی تو لاکے وہ قینچی سے سوتے میں اس کی داڑی کٹ دی جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیسے تھا انگی باتیں سننے میں آتی ہیں تو بہرحال داڑی منوانے کا حکم دیں تو وہ نہیں مانی جائے گی خومس دینے سے منع کریں بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ خومس دین اب یہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں اگر چاہے آپ کیونکہ مدرسے سے وابستہ ہیں تو زیادہ شہرت زیادہ ہے کہ خومس 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 لیکن شاید نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نائنٹی فائف پرسنٹ افراد ایسے ہیں جو خومس دیتے ہی نہیں حتیٰ کہ جو بہت سے دیندار افراد ہیں ان کے ہاں سے بھی کوئی خومس خومس کا کوئی وہ نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں کچھ نہ کچھ بچتا ہے سالانہ تاریخ خومس پر کہ آپ کے پاس ایک پائی بھی گھر میں دس روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس دو روپے نکالی ہے اس کے اوپر خومس بہرحال تو خومس دینے سے اگر مانا کریں اس کو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ خومس آپ کو دینا پڑے گا واجب دینی تعلیم سے مانا کریں اب تو چلیں انٹرنیٹ اور یہ والی سہولت ہوگئے گھر بیٹھے بھی واجب دینی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے لیکن بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ نہیں جناب کہ اس کے ہاتھ سے توضیل مسائل چھین لی جاتی تھی کہ ابھی تو تمہیں میڈیکل کالیج میں جانا ہے ابھی تو یہ کرنا ہے نوجوان اسے یعنی واجب تعلیم اور باہر بھی کہیں جانے نہیں دینے درس و تدریس میں بھی نہیں جانے دینے وہ واجبات کہاں سے حاصل کرے اپنے تو بہرحال اس موقع پر بات نہیں مانی جائے گی اب اگر کہیں وہ باہر نہیں جانے دے رہے تو کم سے ان گھر میں تو انسان حاصل کری سکتا ہے بہرحال اسی طرح سے مثلا رمضان آ جاتا ہے تو ابھی تم چھوٹی بہت ہو بارہ سال کی لڑکی ہے دس سال کی لڑکی ہے جناب وہ شرعی لحاظ سے بالغ ہوگی ان والدین روزے رکھنے سے مانا کر رہے ہیں تو ان کی بات اس سلسلے میں یہ خلاف شرعیت نہیں مانی جائے گی قضہ روزے رکھنے سے مانا کر رہے ہیں اس کو حالکہ چلیں کچھ کے کچھ روزے قضہ ہو گئے ہیں تو وہ قضہ روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں اس کو اس میں بات نہیں مانی جائے گی حج واجب نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کو حج واجب ہو جائے تو اس سلسل میں والدین اگر خور ہو کی کیوں نہ رہوں تو بہرحال حج پہ جانا پڑے گا میراز کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے ہیں گھر میں کسی کا مثلا انتقال ہو گیا مثلا ماں کا انتقال ہو گیا اب باپ میراز کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے ہیں سب پہ قبضہ کر کے خود بیٹھ گیا ہے یا مثلا اور اس طرح سے یا اس کے اور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں تو بہرحال کیا ہے کہ وہ جہاں یہ اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے خلاف شریعت اس کی مخالفت کرنے پڑے گی اسی طریقے سے مثلا فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں والدین رکاوٹ بن رہے ہیں کہ ابھی تو جناب یہ ہو جائے ابھی تو جاب تمہاری ہو جائے ابھی پہلے تم گھر کر لو تو ابھی یہ کر لو تو وہ کر لو یعنی فضول اور غیر عقلی بہانیں اس پہ ہم اپنی جو موقع تھا اس پہ گفتو کر چکے ہیں بہت سے فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں اس پہ شادی کرنے مثلا واجب ہو گئی ہے اس کی ضرورت ہے اب اس کو جو ہے فضول بہانیں اور غیر عقلی بہانیں جو ہے بنا کے اس کی شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے لڑکیں جو ہیں وہ پہتیس پہتیس چالیس چالیس سال کے ہو گئے اور ابھی تک جناب یہ تو ابھی یہ نہیں اس نے نہیں کیا ابھی یہ نہیں کیا ابھی یہ نہیں کیا ابھی یہ نہیں کیا تو پھر اس سلسلے والدین کی بات ماننا واجب نہیں رہتا ہے اچھا کسی ایسی جگہ شادی ہو گئے ہیں جو آپ کے لئے نقصان دے ہو یعنی یہاں پر اس قسم کے آج کل رشتے یعنی لڑکیاں بھی کے لحاظ سے بھی کہ بھئی ان سے کہا جاتا ہے کہ جب رشتہ کسی لڑکے کا کہ بھئی کیا ہجاب وغیرہ کرنے کا ان کا کوئی پروگرام ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے نہ ابھی میں کروں گی اور نہ آئندہ ساری زندگی کبھی کروں گی ابھی سے بتا رہی ہیں تو اب یہ معلوم ہے کہ بھئی جو اتنا بے دینی کے اندر اتنا زیادہ سخت ہو اب والدین کہنے ہیں تم اسی جگہ کرنے ہیں کیونکہ مثلا لڑکی ڈاکٹر ہے مثلا لڑکی جو فلاں ہے مثلا لڑکی فلاں بینک کے اندر کام کرتی اچھی جوب ہے پیسہ کمانے والی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی مختل ہو جائے گی تو والدین کی بات یہاں پر نہیں مانی جائے گی یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے اچھا یا والدین مثلا شادی پر تعلیم کو درجی دیں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اب یہ جو ڈاکٹر بن جا ہے اس کے بعد پوز گریجویشن کر لے اب یہ کر لے وہ کر لے تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے یہ تو دس میں سال کے پہلے دن قمری لحاظ سے بالے ہو چکی جسمانی ادبار سے اور اس کے بعد جو ہے آپ پیتیس پیتیس سال میں اس کی اتنا طویل عرصہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں بغیر شادی کی تو کیا ہے کہ اس موقع پر پھر والدین کی اطاعت وغیرہ باجب نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ کہیں گے نہیں والدہ نہیں کرنے دے رہی والد نہیں کرنے دے رہی یہ بہت بڑا اس سے آگے اس سے بھی بڑے نقصانات ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ چیزیں اس قسم کی ہیں یا مثلا والدین قطع رحمی کرنے کو کہیں قطع رحمی کرنے کو والدین کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے مثلا خالہ سے نہیں ملو گے اپنے مامو سے نہیں ملو گے تو بہرحال آپ تو آپ نے پچھلی دفعہ سنی لیا کہ بہرحال واجب قطع رحمی بھی جو واجب صلح رحمی بھی وہ بھی انسان مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے لیکن بہرحال ان کی والی بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ قطع رحمی وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ فوراں قطع رحمی کر لیں کہ والدہ کا حکم ہے انہوں نے بڑی عذیت ہوگی اگر میں فلاں سے جا کر مل گیا مامو سے مثلا تو ایسا نہیں ہے ان کی اس مخالفت کرنے پڑے گی یا مثلا وہ کوئی موظیر صحت چیزیں لانے کو کہیں آپ کو مثلا والد ہے وہ چین اسموکر ہیں یا گھٹکا کھانے والے ہیں یا فلاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹکا لا کے دو اور آپ کہیں گے والد کی اطاعت تو واجب اور بھائی ان کی چدید نقصان پہنچے گا ان کی صحت کو یا آپ کیا ان کو موظیر صحت چیزیں لا کر دے رہے ہیں اس میں آپ کو اطاعت واجب نہیں ہے ان کی مثلا اسی طریقے سے شادیوں میں مثلا حرام کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں مکس گیدرنگ ہوگی اور فلاں یہ ہوگا اور میوزیکل اس کے اندر جو ہے وہ بہروں سے اپنے بیٹے کی شادی میں بلوائیں تھیں تو بس اس قسم کی باتیں کیا ہیں کہ شادیوں میں حرام کام کے لیے مجبور کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کی بات نہیں چلے گی یعنی کہ بھائی کیا کریں اببہ اور نہ بڑے ناراض ہو رہے ہیں نہیں یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ اپنی بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے مجبور کریں یعنی اپنی بیوی سے تم گھر کے کام کرو یعنی کیجئے کہ ایسے ایسے ہمارے پاس ٹیلی فون وغیر آتے ہیں کہ مثلا خاتون کہایا تھا کہ بتائیے کہ مجھے روزانہ جو ہے وہ کئی کئی سو روٹیاں پکانی پڑتی ہیں گھر میں شاید جوائنٹ فائملی سسٹرم تھا آٹھ دس مرد گھر میں تھے جو صبح اپنے جوب اور ڈیوٹی اور کاروبار پہ جاتے تھے ان کے صبح کے سب کے پراتے پکانا ان سب کے لیے دوپیر کے کھانا لنچ بنا کر دینا اور پھر اس کے بعد جب وہ شام کو آ جائیں گے تو اس وقت پھر وہ سب کے سب دو دو روٹی بھی کھاتے ہیں تو وہ گھر کے مردوں کے لحاظ سے تو وہ ساری اس بہو بیچاری پریشان تھی کہ میں کوئی نانبائی ہوں یا آ کر لگی ہوں یا کیا ہوں کہ جو دیکھڑوں مجھے روٹیاں پکانی پڑت تو بہرحالی یہ معاشریں بڑی بیعتدالیاں ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں اور بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے چلتے ہیں لیکن اس قدر کسی کو قربانی کا بکرہ یا بکری بنا دیا جائے تو یہ بھی اسلام اس کا تقاظہ نہیں کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے انسان قربانی دیتا ہے وہ تو جانور کوئی تھوڑی قربانی دے رہا تھا تو زبرستی رسی سے پکڑ کر آپ زبا کر دیں تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی ماننا جو ہے واجب نہیں ہیں یا مثلا آغاستانی سے پوچھا گیا کہ اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں آغ کر دوں گی چونکہ اس کی بہو سے نہیں بنتی ہے تو کیا اس عمر میں ماں کی اطاعت واجب ہے تو انجواب دیئے اس مسئلے ہیں ماں کی اطاعت واجب نہیں اور ماں کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں آغ کر دوں گی یہ بھی صحیح نہیں ہے البتہ بیٹا ماں سے بد کلامی نہیں کر سکتا یعنی خاموشی اختیار کر لیں آپ اس کی بات نہ مانیں لیکن یہ نہیں کہ ماں کہہ رہی کہ طلاق دے دو تو اس کو آپ طلاق دے دیں یا باتوں میں آ جائیں تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ نہیں مانی جا سکتی یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ وہ بیوی کو وقت نہ دے یعنی ایسے ایسے ہمارے پاس عجیب و غریب کیسز آتے ہیں کہ مثلا ماں جو ہیں وہ بے تہاشا جو ہیں یعنی ایسا ان کو انوالف کر کے رکھتی ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہ دے بلکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارے مجھے یاد پڑتا ہے بلکل ابتدائی شاید انٹر کا زمانہ تھا ہمارے استاد محترم نے ہمارے کلاس فیلو کی ایک شادی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے تقریر کی تھی تو اس میں ظاہر ہے والدین بھی سب کے شریک تھے تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے والدین کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اب تک جتنا وقت آپ کو دیتا تھا اب یہ نہیں دے گا اور اگر اس نے دیا تو یہ حرام ہو جائے گا اس کے لئے جتنا یہ پیسے آپ کو ابھی تک لا کے دیتا تھا اب یہ آئندہ اتنے لا کر نہیں دے گا اس میں کمی واقع کرے گا کہ اس کو اور حقوق بھی ادا کرنے تو بیٹے کو کوئی انسان مجبور کرے کہ وہ بلکل شادی سے پہلے جیسے زندگی ابھی تک ویسے رہے نہیں اس کے ٹائم کو ڈیوائیڈ ہوگا اس کے توجہات بھی ڈیوائیڈ ہوں گی اس کے پیسے بھی ڈیوائیڈ ہوں گے یعنی اب وہ پہلے کی طرح سے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تو اگر وہ اس طرح سے کوئی مجبور کر رہے ہیں تو یہ بات بھی والدین کی نہیں مانی جائے گی اور اسی طریقہ سے ترک مستحبات کے اندر بھی اطاعت کا جو ایک مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ مثلا والدین اگر یہ والا یہ تو وہ پچھلی جو میں نے مثالیں بیان کی تو وہ والی مثالیں ہو گئیں جس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی والدین کی لیکن بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں اسلام نے بہرحال ان کے اس لحاظ سے حق رکھا ہے کہ اگر والدین کسی مستحب کام کو ترک کرنے کو کہیں مثلا حالات خراب ہیں جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کرفیو لگا ہوا ہے یا مثلا قتل و غارتگری ہو رہی ہے اور بچہ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں ہوں نماز فجر کی اب والدین فکر مند ہو رہے ہیں اب وہ ان کو عذیت پہنچ رہی ہے اس کی فکر مندی یہ ہو رہی ہے کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اب والدین کی اس طرقے مستحبات میں والدین کی اطاعت کرنا باجب ہے کیونکہ ان کو عذیت پہنچ رہی تمہارے اس مستحب کام کو انجام دینے کی وجہ سے وہ تمہاری وہ مسجد میں جانے کے مخالف نہیں ہیں وہ تمہاری یعنی جو سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے تو یہ بھی پھر اسلام کہتا ہے کہ اب والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی اس بات کو مانو اور اپنی اس مستحب کام کو چھوڑ دو مسجد نہیں جاؤ گھر میں نماز پڑھ لو یہ اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مستحب روزہ کسی کو رکھنا ہے بہت شدید گرمیاں ہو رہی ہیں جسمانی حالات اتنی نہیں لیکن آپ کو بہت دل چاہ رہے کہ آپ مستحب روزہ رکھیں لیکن والدہ یا والد کو عذیت پہنچ رہی ہے تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں پھر تمہارے لئے مستحب روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا مت رکھو روزہ تو بہرحال ترک مستحبات میں اس لحاظ سے جب والدین کی عذیتوں کا مسئلہ آ جائے تو پھر ان کی اطاعت کرنا چاہیے اسی طرح سے ہے والدین کے آگے ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا یہ بھی ان کا ایک حق ہے یعنی والدین کے آگے بیٹھ گئے جس طرح پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو اسے سامنے چیز پیش کی تھی بلکہ مطبع آگیا آئی گی امام خمینی والی لیکن ہمارے چوتھے امام زرارہ سے روایت کی گئی کسی نے امام سجاد سے کہا آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک و برگزید ہیں لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برطن میں کھانا نہیں کھاتے حالانکہ وہ یہ چاہتی ہیں تو امام سجاد نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت لے جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے جا چکی ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کھانا کم ہو میں نے نکال لیا اور والدہ کی خواہش تھی تو وہ کھانا کم ہو گیا میری وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ تو موں سے کچھ نہیں بولیں گی تو وہ کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اچھا بہرحال اب یہ بھی چوتھے امام کی تو آپ کو پتا ہے کہ جو والدہ تھی حضرت شہربانوں وہ تو امام کی پیدائش کے چند دن بعد ہی انتقال کر گئی تھی حضرت شہربانوں وہ ایک بہرحال بہت ہی ضعیف یا جالی غسم کی ایک روایت ہے جس میں واقعہ کربلا کے بعد پھر ان کا وہ تہران کی طرف جانا وہ تہران میں جو ایک زیارت حضرت شہربانوں کی پہاڑے کو کربنی ہوئی ہے بہرحال بلکل آثنٹک نہیں ہے لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں جا کر بھی یاد کر لیا جائے زیارت پہ تو کوئی ایسے مزائقے والی بات نہیں اور اس کے بعد بہرحال پھر امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام کے لیے ایک دایہ کو مقرر کیا تھا جن کا نام وشیکہ یا وشیکہ تھا اور پھر انہوں نے امام کو دودھ پلایا تھا اور کیونکہ حضرت شہربانوں تو انتقال کر گئی تھی تو چوتھے امام اپنی ان رضائی والدہ کو بھی ماں کہہ کر پکارتے تھے ماں ایک بڑا اس لحاظ سے ماں کا ان کو ایک تقدس ورحال ہے کہ وہ رضاحت کے لحاظ سے ایک دایہ تھی تو لیکن امام نے بہرحال ان کا اس طرح سے اتنا اکرام کرتے تھے یعنی اپنی ان جس نے ان کو وہ صرف ظاہرہ کہ رضاحت کا تو دو سال سے زیادہ کا پیریڈ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی امام اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جہاں ان کی وہ دایہ اگر کبھی دسترخان پہ ہوتی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھی حق کا اس قدر خیال رکھتے تھے تو بہرحال یعنی ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا یعنی کہیں بھی ہوں تو ان کو آپ آگے کریں اس طرح ہم نے آگا خوئی کا پیچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ آگا خوئی اپنے والد کو آگے کرتے تھے پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اسی طریقے سے تو بہرحال تو حضرت امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں کہ باپ کا حق یہ ہے کہ فرزن ہر اس چیز میں ان کی اطاعت کرے سوائے اللہ کی نافرمانی ہر بات میں اطاعت کرے ہیں ہر بات میں ان کے پیچھے پیچھے رہے اور اسی طریقے سے ایک اور جو چوتھا حق ہے کہ ان کی رضایت کے بغیر مصطف سفر بھی نہ کرنا یعنی اگر وہ پریشان ہو رہے ہیں حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حتیٰ کہ مصطف حج کے لیے بھی یہ بات آتی ہے آغاسستانی نے مناسق میں لکھا ہے کہ بالخ شخص کے حج کے صحیح ہونے میں والدین کی اجازت مطلقا ضروری نہیں کیونکہ واجب حج میں نہیں چلے گی والدین کی اطاعت کریں اگر وہ منع کریں لیکن اگر اس کے مصطف حج پر جانے سے ماں باپ میں سے کسی ایک کو عذیت ہو مثلا اگر وہ راستے میں پیش آنے والے خطرات سے ڈرتے ہوں اور اس بنا پر انہوں نے عذیت ہو تو اس شخص پر مصطف حج کے لیے جانا جائز ہی نہیں یعنی ایسا سفر حج سفر حج مصطف حج عبادتوں سے بھرپور لیکن پھر بھی آغاسستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ فکر مند ہو رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں باعث سے عذیت ہو رہا ہے ان کے لیے ان کا جانا بہت سارے دیکھیں اس طرح سے ہوتے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں یا اب تو خیر اس طرح کا معاملات نہیں ہیں لیکن ایک عمومی طور پر ممکن ہے کہ جیسے ابھی باباؤں کا ایک دور چلا تھا اور جناب حج پہ جا رہے ہیں تو اتنی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کہیں سے اس کو کوئی بابا لگ جائے اب صرف مصطف حج کے لحاظ سے والدین فکر مند ہو رہے ہیں عذیت ہو رہی ہے کہیں ایسی کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے یہ تو بہرحال یہ کہ والدین کے حق کے ادبار سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو عذیت ہو رہی ہے تو پھر مستحب حج پہ بھی نہیں جائے گا ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا اور جب تک وہ نہ بیٹھے نہ بیٹھنا اور ایک آدمی نے رسول اللہ سے آ کر عرص کیا کہ بیٹے ور باپ کا کیا حق ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے باپ کے آگے نہ چلے باپ سے پہلے نہ بیٹھے باپ کے لئے زلدت اور بدنامی کا سبب ابنا بنے تو اس میں بھی وہی جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں کہ باپ کہ آگے آگے نہ چلے باپ کا نام لے کر بھی نہ پکارے اب بہت سے ڈرامے ایسے آنے لگے ہیں کہ جناب وہ فلاں باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں مشہور کوئی مزائیہ سیریل جو ڈی وی کے اوپر آ رہی ہے ڈراموں کے اس میں وہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ اگرچہ سوتے لے باپ ہیں کہ نام لے کر پکارتا ہے میں نام نہیں لے رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے بیرل تو وہ یہ اس سے کیا ہے کہ بچے سیکھ رہے ہیں اچھا باپ کا نام لے کر بھی پکارا جا سکتا اگرچہ بھی تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوا لیکن وہ پہلا پتھا پھیک دیا گیا ہے کہ آئندہ شاید یہ اس قسم کی چیزیں رائج نہ ہو جائیں باپ کی آگے آگے نہ چلے جب تک کوئی عقلی کوئی وجہ نہ ہو یا باپ سے پہلے نہ بیٹھے اچھا اسی طرح سے یعنی جب تک والدین نہ بیٹھ جائیں خود بھی نہیں بیٹھے یعنی ان کے ایک لحاظ سے ایک حق کے اندر سے ہے یہ بات اور راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی عقلی یا شرع عذر نہ ان سے آگے نہ چلے وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات سنی تھی اور یہ حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم والدین کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھیں رحمت اور شفقت اور نرمی سے پور ہوں ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کی ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرو ان کے آگے نہ چلو آگے بھی نہ چلو ان کے دیکھیں امام خمینی کی جو بات پچھلی دفعہ ہم نے ارز کی تھی نا کہ جب وہ وزیر صاحب ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ خود آگے تھے پوچھا یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے یہ کون ہے اس نے کہا یہ تو میرے والد ہیں تو امام خمینی لحاظ سے ناراض ہوئے کہ اگر یہ تمہارے باپ ہیں تو ان کو آگے کیوں نہیں رکھا ان کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے تم ان کو ہمیشہ مقدم جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا خانم زہرہ مصطفی امام خمینی کی بیٹی یہ فرماتی ہے کہ امام خمینی اس قدر ہمارے تعقید کرتے تھے اپنی ماں کی عزت کرنے کو وہ کہتے تھے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے لہٰذا اپنے گالوں کو ان کے پاؤں تلے رگڑا کرو تاکہ تم اس جنت کو حاصل کر سکو یہ کہتے تھے ان سے خانم زہرہ مصطفی تو یہ امام خمینی ان کو بڑی اس لحاظ سے تعقید فرماتے تھے اچھا امام خمینی کی تین بیٹیاں ایسے تو امام خمینی کے آٹھ حوالہ دے تھی اب دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے بڑے امدھیان دینا پڑتے ہیں چار تو امام خمینی کی اپنی زندگی میں تین دو بیٹیاں اور ایک بیٹا وہ تو بہت جلدی انتقال کر گئے تھے لطیفہ اور سعیدہ نام کی دو بیٹیاں وہ امام خمینی کی پہلے انتقال کر چکی تھی ایک بیٹا سید علی تھا وہ بھی انتقال کر گیا تھا اس کے بعد مصطفیٰ خمینی وہ بعد میں وہ مجتحد تھے اور بڑے زبردست قسم کے تفسیر قرآن بھی لکھ رہے تھے ان کو عراق میں شہید کر دیا گیا تو چار اولادوں کا تو وہ زخم دنیا میں اپنی حیات میں اٹھایا تھا انہوں نے اس کے بعد بہرحال یہ تین بیٹیاں ابھی بھی امام خمینی کے حیات ہیں خانم زہرہ مصطفی فریدہ اور صدیقہ تو ان کی بھی جو ہے وہ یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں زہرہ مصطفی کی شادی تو ڈاکٹر محمود بروجردی سے ہوئی اور جو صدیقہ تھی ان کی آیت اللہ شہاب الدین اشراقی سے ہوئی اور تیسری جو فریدہ ہیں ان کی سید حسن عرابی سے ہوئی اور ایک خاصیت کے ساتھ بات اور بیان کر دی جائے کہ امام خمینی کی جو تینوں بیٹیاں تھی یہ سب سادات ہیں لیکن امام خمینی کے تینوں دامات غیر سید ہیں شہاب الدین اشراقی بھی محمود بروجردی بھی اور حسن عرابی بھی تو یہ اس لحاظ سے میں بیچ میں بات آگئی تو بیان کر دوں آیت اللہ صافی گل پائیگانی وہ بھی آیت اللہ محمد رضا گل پائیگانی وہ سید تھے ان کے دامات تھے آیت اللہ خوئی کی اپنی ایک بیٹی جو ہے انہوں نے غیر سید جو ہے وہ تو بہرحال مہا علماء کے اندر یہ والی چیز نہیں یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کو جو ہے نا واجب و حرام والا ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا تو بہرحال امام خمینی کی جو زہرہ مصطفیٰ کی تو میں نے مثال دی خانم یہ جو صدیقہ ہیں غالباً یہ رائٹ سائٹ کے اوپر آیت اللہ شاہ بودن شراقی کی جو بیوی ہیں وہ کہتی ہے ایک دفعہ ہم امام خمینی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ساری ہم بہنیں بھی تھیں تو زہرہ جس طرح ہوتا ہے کمرہ چھوٹا ہوتا ہے سب اپنی نشستوں پر ہیں ہماری والدہ آئیں تو زہرہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو امام خمینی وہ دیکھ رہی تھیں جگہ کہاں اپنے لئے وہ ہو تو امام خمینی بہت ناراض ہوئے ہم پر کہا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ تمہاری ماں کھڑی ہوئی اور تم لوگ بیٹھی ہوئی ہو کہہ رہے ہمیں بہت دانٹا انہوں نے امام خمینی بڑے اس لحاظ سے بہت وہ تھے کھانا لگ جاتا تھا لوگ کو کہتے تھے تم کھانا شروع کرو لیکن ہم خود جب تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی اپنی زوجہ وہاں پر نہیں آ جاتی تھے جب تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی زوجہ کھانا نہ شروع کر دیں تو بہت حال اور اپنی بیٹیوں کو بھی تاقید کرتے تھے کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ تم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں والدہ آئیں وہ ان کو جگہ نہیں مل لی ہے وہ پھر بیچاری کہیں در ادھر کونے خودرے میں کہیں جو بیٹھ جاتی ہیں فوراں آپ کو احترام اور تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے اچھل کر اور ان کو بہترین جگہ پہ لانا چاہیے یہ ان کے احترام کا دقاظہ ہے روایات میں آیا ہے جب بھی امام خوانی اس قدر تاقید فرماتے تھے تو اب ساتھوں حق ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا ہمیشہ اچھا اب دیکھئے ہم کتنا بہت سے واقعتاً ایسے افراد حج و عمرہ پہ بھی نظر آتے ہیں زیارات پہ بھی نظر آتے ہیں اگرچہ اب تو ویلچئر وغیرہ بھی آ گئے لیکن بہت سے لوگ ویلچئر افورڈ نہیں کر سکتے اویلیبل نہیں ہوتی اپنی ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کر مثلاً لے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور اپنے باپ کو جو ہے وہ گود میں اٹھا کر لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان خدمت جیسے میں نے اس سے پہلے کہا خدمتیں نظر آنے چاہیے احترام نظر آنا چاہیے خدمت کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے آپ تب معاشرے کے اندر نیکیاں پھیلیں گے جو اربعین وغیرہ کے اوپر جو ہے لوگ اپنے والدین کو اس طرح سے کمر پر اٹھا کر بھی جو ہے وہ لے جاتے جو ہوئے نظر آتے علماء تک کی جو ہے اس لحاظ سے سیرت ہم کو ملتی ہے اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ خود بوڑے ہو گئے ہیں یعنی خود میرے اپنے ایک رشتدار جو اب تو غالباً وہ نوے کی عمر کے ہیں وہ جب ان کی والدہ حیات تھی یعنی لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ دونوں بھائی دونوں عمر رسیدہ ستر کے قریب اس زمانے میں تھے وہ اور اپنی ماں کے سر میں تیل لگا رہے ہیں اپنے ماں کے سر میں کنگا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں وہ خود بڑے جو خود یعنی پوتوں اور نواسوں والے ہیں لیکن اپنی ماں جب تک ان کے حیات تھی ابھی تک میں ان کو بہت عزت و احترام سے دیکھتا ہوں اور واقعیتاً نوے سال کی اس وقت ان کی عمر ہے یعنی دنیاوی آثار بھی ہوتے ہیں یعنی ابھی تک وہ ایک عام جوانوں سے کہیں زیادہ صحتمن جو ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ ہیں اور انتہائی ایکٹیو ہر جگہ ہر موقع پر نظر آتے ہیں ورنہ تو عام طور پر ستر پچھتر سال میں آدمی بلکل زمین گیر ہو جاتا ہے تو دنیاوی لحاظ سے بھی یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے ناخون کاٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یہ معاشرے کے اندر جن افراد جو ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر وہ ان کے دنیاوی اثرات بھی ان کو نظر آتے ہیں امام خمینی کی جو بیٹے احمد خمینی مصطفیٰ خمینی کو تو شہید کر دیا گیا تھا احمد خمینی یہ آخری وقت تک امام خمینی کے ساتھ تھے یعنی ان کی کتونی تصویریں بھی ملتی ہیں کہ یہ امام خمینی گھر میں ان کے بال بھی کاٹتے تھے ان کی داڑی جو ہے وہ بھی اس کو تراش خراش کرتے تھے اور ناخون کاٹنا یعنی جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ کیوں نہ کریں ظاہر ہے کہ خود بھی آپ سوچیں باپ ہے وہ جب بچے یہ لڑکی چھوٹی تھی یہ لڑکا چھوٹا تھا اس کے بالوں میں کنگی کر رہا ہے تیل لگا رہا ہے سب ہوتا تھا تو اب یہ عووز بزرگی میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے احمد خمینی یعنی اگرچہ خود کتنے بڑے عالم دین تھے سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی ملازموں کے پر نہیں چھوڑا ہوا تھا حالکہ تو پورا ایران دیکھا جائے تو ان کی خدمت کے لیے وہ پہنچ جاتا لیکن ان کو کھانا پیش کرنا ان کی تمام جسمانی ضروریات کو پوری کرنا یہ ایک مسادتمند بیٹے کے لحاظ سے یعنی واقعیتا ان کی ایک زندگی جو ہے وہ ایک نظر آتی تھی کہ اپنے باپ کی سنداز سے وہ خدمت کر رہے ہیں کتنے لوگ ہمیں معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہاں میرے والد بہت بڑے ہو گئے ہیں کمزور بھی ہیں جب بھی انہیں کوئی حاجت ہوتی حاجت سے مراد وہی حاجت ہے ضروریہ پشاب وغیر کی اور رفع حاجت کی تو ہم انہیں اٹھاتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں امام صادق نے فرمایا اگر ممکن ہو تو ان کی کام خود کرو نوکروں پر نہ چھوڑو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے موں میں دو کیونکہ تمہارا ایسا کرنا روز قیامت تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا یعنی جہنم میں جانے سے تم بج جاؤ گے تو والدین کی اس لحاظ سے جسمانی طور پر اگرچہ نوکر خدمت کے لیے موجود ہوں لیکن جسمانی عدبار سے خدمت ان کی کرنے چاہیے اور خاکساری سے قرآن نے بھی کہا کہ اپنے کاندوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو صاحب ابن عباد ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آل بویا خاندان میں اکلیاس سے وہ اس زمانے میں وزیر آزم کے طور پر بھی تھے صاحب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا بادشاہ ان کو اپنے دیکھیں دنیاوی اثرات بھی چیزوں کے ہوتے ہیں تو یہ صاحب ابن عباد کہتے تھے کہ میری اپنی ماں کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے کہ جتنا بھی دنیاوی لحاظ سے بھی علمی لحاظ سے مجھے اروج ملا ہے یعنی اتنے تھے کہ ایک دفعہ ان کو اپنی لائبریری جو کتابوں کی وہ ٹرانسفر کرنی تھے چار سو اوٹ مانگوائے گئے تھے اس زمانے میں کہا کہ چار سو اوٹوں کی ضرورت ہے لائبریری کو ایک جگہ سے دوسر جگہ منتقل تو دنیاوی بھی بہت اروج ملا تو وہ کہتے تھے کہ میری ماں نے اتنی زبردست میری تربیت کی ہے کہ جب میں اپنے مدر سے جایا کرتا تھا تو ماں ایک درہم اور ایک دینار مجھے دیا کرتی تھی کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے اور یہ تم جانے سے پہلے راہ خدا میں صدخہ کرتے ہو جانا کہا میری ماں نے ایک ایسی عادت ڈالی ایسی عادت ڈالی کہ جب یہ وزیر بھی ہو گئے تھے تو کہتے تھے میں اپنی ماں کی اس عادت کو نہیں اپنے بھولتے نہیں تھے اور ایک درہم اور دینار جو ہے نیچے تکیہ کے نیچے رکھتے تھے اور اپنے ملازی میں وہ کہا ہوا تھا کہ صبح نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا تاکہ میں اپنی ماں کی اس عادت جو مجھے ڈالی گئی تھی یعنی اس کو پہلے چیزوں کو صدخہ کرنا اور اس کے بعد پھر میں امور زندگی کو انجام دوں گا تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ابن عباد نے کہ مرے مرنے کے بعد میری قبر بھی میری ماں کے قبر کے پاؤں کی طرف بنانا کیونکہ قرآن کی آیت ہے یعنی اپنے کندوں کو خاکساری سے ان کی طرف جھکا کے رکھو زلدت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری قبر بھی میری ماں کے پاؤں کے پاس ہو تو بہرحال اس فہان میں صاحب ابن عباد کی یہ قبر بھی ہے اور اسی طریقے سے شیخ مرتوزہ انساری ان نے پچھل دفعہ کئی دفعہ ان کا مثال دی ہے کہ شیخ مرتوزہ انساری بھی یعنی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو اس قدر زارو قطار رو رہے تھے اس قدر زارو قطار رو رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی مرجعیت کے مشاہیاں نشان نہیں ہیں کہ آپ اس طریقے سے روئیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری ماں نے کس قدر زہمتیں کر کے جو تم کہہ رہے ہو کہ آج میں مرجعیت کے اس عہدے بار پہنچا ہوں یہ میری اپنی ماں کی وجہ سے تو پہنچا ہوں تو بہرحال شیخ انساری سنداز سے اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور اپنی تمام تر کاوشوں کا جو کریڈٹ ہے یہ اپنی ماں کو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے آج جس مقام پر بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں اور یہ شیخ انساری پھر اتنا بڑا مقام حاصل کیا اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ وہ جو مشہور بھی ہے کہ شیخ انساری سے امام زمانہ سے جب چاہیں ہیں ملاقات بھی کر لیتے تھے یعنی اللہ مصور یعنی یعنی یہ فوائد ملتے ہیں اس کے بعد یعنی آدمی علمی مقام بھی حاصل کر رہا ہے اتنا اس قابل بن رہا ہے کہ امام زمانہ کی نگاہوں میں بھی آگیا امام زمانہ سے بھی جب چاہیں ملاقات کر لیا کرتے تھے کتنی روایت اس کے حکایات کے اندر ملتا ہے مروم یہ شیخ انساری کے ایک شاگد بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو آدھی رات کے وقت میں کربلا میں اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا تو گلی میں بارش وغیرہ بھی ہو رہی تھی وہاں پر کافی کیچر وغیرہ تھی تاریکی بھی تھی میں چراغ جو ہے وہ لے کے نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ جب اس کے قریب گیا دیکھا کہ وہ تو شیخ انساری تھے میرے استاد میں بڑا حیران ہوا یعنی ان کے پیچھے تھے اپنے آپ کو ظاہر نہیں گیا لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گلی کے اندر کافی کیچر وغیرہ بھی ہوئی ہے ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان انہیں پہنچ جائے پھر میں نے دیکھا کہ شیخ انساری بہرحال ایک گھر کے سامنے جا کر رکے ہیں اس گھر کے سامنے رک کر انہوں نے پہلے زیارت جامعہ پڑی اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے اس کے علاوہ صرف شیخ انساری کے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی پھر اس کے بعد شیخ انساری وہاں سے باہر نکلے ہرمہ متحر کی طرف چلے گئے کربلا میں اور پھر اگلے دن جب میں استاد کے پاس گیا اور اس ساری بات ان کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جب بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہمیں ملتی ہے تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اس گھر میں ملاقات کرتے ہیں وہ گھر اب تم کو نہیں ملے گا کہ وہ کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہمارے زیارت جامعہ پڑتا ہوں پھر اس کے بعد اجازت سانوی ملتی ہے دوسری اجازت ملتی ہے پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جو سوالات ان سے پوچھنے ہیں مدد لینی ہوتی وہ لیتا ہوں شیخ انساری نے اس کے بعد اپنے شاگرد سے اہد لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس مطلب کو کسی اور کو بیان نہ کرنا تو بڑی بڑی مقامات ان لوگوں نے حاصل کی ہیں اپنے تمام کہتے تھے مجھے جتنے بھی چیزیں حاصل ہوئی ہیں جتنے مجھے کمالات حاصل ہوئے ہیں جتنا میرا علم بڑھا ہے جتنے مجھے تم چیزیں مجھ سے دیکھ رہے ہو یہ سب میری ماں کی دعاوں اور زہمتوں کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے چیخ چیخ کر نہ روں آج تم کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا جو ہے میرا سہارا اور آسرا جو تھا جو میری ماں کی صورت میں تھا آج وہ مجھ سے رخصت ہو گیا اب یہ جو حقوق ہیں ان کے مطالعے خود صحیف ہے کاملہ میں امام سجاد نے والد اولاد کے لیے والدین کے حق میں جو دعا نقل کی اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں یعنی والدین کی بات کر رہے ہیں ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بزریے الہام عطا کر اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاس میرے لیے مہیہ فرما دے پھر جو بھی مجھے تو بزریے الہام بتائے مجھے اس پر کاربند رکھ اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی کوئی بات بھی عمل میں لائے بغیر نہ رہ جائے اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں یعنی والدین کی ایسی میں خدمت کروں کہ مجھے ایک تو ان کا الہام کے ذریعے ان کی سب مجھے ان کے حقوق پتا چل جائیں مجھے اور پھر میں ان پر کاربند بھی رہوں اور مجھے اتنی علمی بصیرت بھی عطا کر کہ میں اس پر عمل پیرا بھی ہوتا رہوں اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو اب جو حقوق آپ حاصل سنتی جا رہی ہیں اور آپ کے اس میں آتے جا رہے ہیں علمیں آپ کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ جو عمل میں لائے بغیر رہ جائے اور اس خدمت گزاری سے جو آپ نے مجھے اے پروردگار تعلیم فرمائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں یعنی ایسا نہ ہو میں بیزاری محسوس کروں والدین بیمار ہو گئے تو میں بیزار ہو جاؤں ان کی خدمت میں ایک بیزاری آنے لگے ایسا کبھی بھی نہ ہو یعنی امام کی باقایتہ دعا ہے صحیف کاملہ میں اولاد کی والدین کی حق میں جو دعا ہے تو اس میں سب سے پہلی پچھلی دفعہ ہم نے بہت ذکر کیا تھا میں آج بتیزی سے گزروں گا تاکہ وہ ایک ترتیب میں آ جائے کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرنا اور میں نے کہا تھا وہ احترام نظر بھی آنا چاہیے دوسری چیز یہ تھی کہ والدین کی خلاف شرعہ باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا وہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کی مثالیں بھی عرص کی تھی کہ کون کون سی باتیں خلاف شرعہ پر اگر وہ مجبور کریں تو جو ہے وہ مثلاً اس کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ جناب وہ کوئی ایسی حرام تقریبات یہ تقریبات میں حرام چیزیں آج کل ایک اور چیز بڑی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ فسق و خجور لوگ غلط اس سے مسئلے سے استفادہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قوالی نائٹ آج کل کافی شروع ہو گئی ہنی عام عام سے جو ہے وہ افراد وہ قوالی نائٹ کرنے لگیں قوالی نائٹ ایک فسق و خجور کا ایک پورا پروگرام وہ پوری محفل لہو لائب کی محفل بن جاتی وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں آقا اسستانے نے تو قوالی کو جو مثلاً جائز قرار دیا ہے تو جائز وہ تو قوالی کے الفاظ یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ غیر لہوی ہوتی ہیں لیکن کیا ہے عورت امرت کا مخلود اجتماع ہے عورتیں میک اپ کر کے بے پردہ بیٹی ہوئی ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں خوب ہاتھ ہیں علاہ علاقے اس کے اندر جھوم رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے وہ پوری محفل حرام کی محفل ہوتی ہے تو والدین ایسا کوئی اورگنائز کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بات نہیں ماننا خیر وہ تو تفصیلات پچھل دفعہ آگئی تھیں کہ والدین کا خلاف شریعت کوئی بھی حکم ماننا یہ جائز نہیں ہے اور پھر یہ بھی بتائے گیا تھا تیسرا حق کے والدین کے آگے اور ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹنا یہ ان کے مستحب ایک لحاظ سے یا آپ کو ثواب ملے گا اس کا کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں اور پچھل دفعہ بھی امام خمینی کا تذکرہ ہوا تھا اور انہیں ڈاٹ لگائی تھی ایک آدمی کو کہ جس کے والد اس کے پیچھے کڑے ہوئے تھے پھر اگلی چیز ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا اور وہ جب تک نہ بیٹھے نہ بیٹھنا دیکھیں پیغمبر اکرم کا جو اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ شہزادی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب تشریف لاتی ہیں اللہ مسئلہ علیہ وآلہ تو پیغمبر ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے اپنی نشست پر لاکر بٹھاتے تھے اچھا یہ ہر بیٹی کے ادبار سے ورنہ یہ چیز مستحب ہو جاتی ہے یعنی اگر پیغمبر یہ صرف حضرت زہرہ سے مخصوص ہے لیکن حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اپنا طریقہ کار والد کے احترام میں اپنی جائزہ کا جگہ سے اٹھ جاتی تھیں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی تھیں یعنی وہ یہ چیز کے احترام کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے اور پھر اگلا حق یہ بیان ہوا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی اقلی اشارعی عذور نہ ہو ان سے آگے نہ چلنا ان سے آگے انسان نہ بڑھے ہاں اقلی اشارعی عذور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن ورنہ وہ ہمیشہ ان کو مقدم رکھا جائے جیسے آقا کوئی انتظار کر رہے تھے جب تک میرے والد آگے نہیں جائیں گے تب تک میں مدرسے میں داخل نہیں ہوں گا پچھلی دفعہ بات آئی تھی ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا یہاں پر ہمیشہ معاشرے میں برخلاف نظر آ رہا ہے اولادیں والدین سے چیخ کر بات کرتی ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا رول میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ٹی وی ڈرامو کا ہے اس کے اندر آپ اوبزرف کیا کریں ذرا نقائص کے ادوار سے اس پر کھونا جائے جائے کریں کہ بس یہ ایک فینٹسی کی دنیا ہے جو بیٹے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو تعلیم کی جا رہی ہیں اس میں اس میں ایک یہ ہی ہے کہ والدین سے ہمیشہ اولاد کا جھگڑا دکھائے جائے گا ہمیشہ اولاد کو والدین پر چیخنا چلانا دکھائے جائے گا ہمیشہ ان کو اگریسیو روئیہ اختیار کرنا سکھایا جائے گا والدین کے ساتھ تو وہی دیکھیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں جوان ذرا سیکھ اپنی بات میں کوئی ان کی نام آنی جائے تو کیسے اگریسیو روئیہ اختیار کرتے ہیں شادی بیعہ کے معاملات ہو جائیں والدین کے ساتھ کیسے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے فلمی دنیا کے اندر جب والدین کوئی ویلن ہو اور وہ جو ہیں ہیرو ہوں اس کے اندر تو اس طرح کی چیز تو نرم لہجے میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کر نہیں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ سختی لہجے کے اندر آ جائے یہ ایک چیز ہے اور جب ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے زبان کی تیزی سما پر نہ آپ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بار بولنا سکھایا اور ایک حدیث مسلمانوں کے کتابوں میں کہ اللہ نے تم پر ماہوں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا تو ماہ کے ساتھ زبان درازی کر رہے ہیں زبان چلا رہے ہیں ترکی باترکی ان کو جوابات دے رہے ہیں یہ بالکل ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نوی جو حق ہے والدین کا کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا دیکھیں پیغمبر اکرم کے لئے لیے تو ملتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اس کے آمال حبت ہو جائیں گے تو یہاں بھی اپنے والدین کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ کبھی بھی انسان گفتو کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں یہاں زرہ سے گھر میں کانفلیکٹ کسی بات پر ہو جاتے ہیں تو اولادوں کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں والدین بچارے دوبک کے بیٹھ جاتے ہیں مسلحتوں کی اجاز سے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اولاد چیختی چلاتی نظر آ رہی اور آوازوں کو بلند جب بھی توفیقات سلب ہو رہی نہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دینی لحاظ سے آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ ٹھیک ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کچھ آ جاتا ہے وہ بھی دنیاوی آزمائش کے طور پر ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ توفیقات ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں دین کے اندر روحانی ادوار سے ترقی ہونا یہ سب بھی نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی ادوار سے بھی تنزولی کا شکار لوگ نظر آ رہے ہیں تو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا یعنی انسان اس کے اوپر چیخ رہا ہے چل دا رہا ہے اگر وہ واقعیتا اپنے اس تمام شروع کے ادوار کو کس طرح سے پیدا ہوا تھا ماں نے کتنی تکالیف اس کے لئے اٹھائیں تھیں کس طرح اس کی نجاستوں کو صاف کیا جاتا تھا تصویر ایک لحاظ سے بڑی مشہور اس لحاظ سے ہوئی تھی کہ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیا کرو یعنی تم کس طرح سے اپنی نجاستوں کو تمہاری جب تم چھوٹے تھے ماں کس طرح تمہاری نجاستوں کو روزانہ کی بنیاد پر کئی کئی دفعہ صاف کیا کرتی تھی یعنی تم اس ماں کی تمام چیزوں کو تو دماغ کے اندر لے کر آؤ اس کی تمام وہ خدمات اور تم آج اس سے چیخ کر بات کر رہے ہو جب ہی آیت اللہ شیخ مرتوزہ زاہد آیت اللہ شیخ مرتوزہ زاہد بڑھا پہ تک میں بھی اپنی ماں کی اس قدر محنت کرتے تھے میں اس لحاظ سے آپ کو واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں کہ دماغ میں رہے کہ نہیں ماں جو ہے اولاد کی نجاستوں کو جب تک وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ خود سے اس آف کر سکے پوری اس تمام عرصے میں کس طرح سے اس کی نجاستوں کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہے اس کو آف کرتی ہے شیخ مرتوزہ زاہد سے ایک دفعہ ایک ان کے دوست ملنے کے لیے گھر آئے غالباً شاید شیخ مرتوزہ زاہد کی والدہ جو ہیں وہ انتقال ان کی جو وہ بیوی تھی اگر جو تھی وہ انتقال کر گئی تھی تو وہ ہی اپنی والدہ کی لکافٹر کرتے تھے تو کافی دیر گزر گئی شیخ مرتوزہ زاہد گھر سے نکلے نہیں اور بہت دیر بعد جب دستک دینے پر وہ باہر نکلے دیکھا کہ ان کے پورے جسم جو ہے وہ پانی سے گیلا ہوا ہے تو ان نے پوچھا کیا وجہ ہوگی میں نے بہت دیر سے دستک دیرہ تھا آپ نے دروازہ نہیں کھولا کہا کہ میری والدہ زمینگیر ہیں مفلوج ہیں اور پشابو پخانہ وغیرہ جو نجاستیں ہیں میں اس کے لیے ان کے لیے ایک برطن یعنی بیٹ پین جو ہے وہ لگا دیتا ہوں کہ کوٹ نہیں سکتی ہیں پھر وہ مجھے آواز دے کے بلاتی ہیں تو پھر میں جا کر وہ برطن نیچے سے نکالتا ہوں ان کے پھر پاک وغیرہ کرتا ہوں تو آج جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا پاؤں لگا اور وہ نجاستیں میرے کپڑے کے اوپر آ گئیں دوست نے کہا آپ کو غصہ نہیں آیا کہ نجاست آپ کے کہا کہ میری ماں نے کتنی عرصے تک ان نجاستوں کو میری صاف کیا ہے اور کتنی دفعہ میں نے اپنی ماں کو نجیس کیا ہے اگر آج ایسا کوئی موقع اگر آ گیا ہے کہ اس کی کوئی نجاست میرے اوپر لگ گئی ہے تو اس میں کونسی ایسی پریشانی کی بات اب دیکھیں شیخ مرتوزہ زاہد یہ کس قدر والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ حرام عزت عباس علامدار علیہ السلام وہاں مختلف حجرے بنے ہوئے ان میں ایک شیخ مرتوزہ زاہد دفن ہے دیکھیں کتنے کتنے مقامات ان لوگوں نے اپنی ماں کی خدمتوں سے حاصل کی ہیں اور اس لحاظ سے بھی ان کا ایک دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آیت اللہ سید محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مہدی خیرازی تھے الٹے ہاتھ پہ محسن خیرازی ادھر رائٹ سائیڈ پہ ان کے والد مہدی خیرازی ہیں کہتے ہیں میرے والد اکثر حرام عزت عباس میں شیخ مرتوزہ زاہد کی قبر کے اوپر جائے کرتے تھے تو وہاں کے خددام میں سے کسی خادم نے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کا کوئی بہت قریبی دوست ہوں جو بار بار ان کی قبر پہ آتا ہوں تو ایک دفعہ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ ان کے قبر کا ایک کونہ جو اکھڑ گیا تھا اور ان کی قبر اندر سے ظاہر ہو رہی تھی تو میں نے اندر دیکھا تو شیخ مرتوزہ زاہد کو انتقال ہوئے سالہ سال گزر گئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اتنا ترو تازہ اتنا ان کا جسم اور کفن ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کل ہی دفن ہوئے ہوں تو اگر آپ کہیں درود بھیجئے محمد وآلہم آیت اللہ محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد مہدی خیرازی یہ فرماتے تھے کہ اس نے خادم نے کہا کہ اگر آپ اس کی علمی لحاظ سے اس کی ذمہ داری قبول کریں تو میں آپ کو وہ ٹائل آج بھی ان کا قبر کا اکھڑا ہوا ہے آپ کو میں ہٹا کے ان کا جسم ادھر دکھا سکتا ہوں کہ بلکل ترو تازہ ہے انہوں نے کہا نبش قبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے تمہاری بات پر اعتبار ہے تو اس خادم نے بہرحال اس لحاظ سے یعنی ان کے متعلق شیخ مرتوزہ زاہد کے متعلق یعنی ان کی زندگی کا دیکھیں جو بہت ہی نمائع ترین ہے کہ اپنی والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا ان کے جسم کی نجاستوں کو صاف کرنا یہ سب چیزیں یہ اتنے بڑے مقام تک لے جاتی یہاں تو دیکھیں بہرحال ماں کا مقام تو ایک علاق ہے ڈاکٹر کے لحاظ سے یہ ایک چیز ہوتی کہ وہ تک اگر وہ ان سب چیزوں میں گھن کرنے لگے مریض ملٹی بھی کرتے ہیں نجاستیں بھی ان کو صاف کرنی پڑتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ ڈاکٹر عدیبالحسن رزوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے حیات ہیں اب تقریباً چھاسی سال کی عمور ان کی ہو چکی ہے سائی اوٹی کے سربراہ ہیں چھ ہزار سے زیادہ ٹرانسپلانٹ آپریشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں یعنی چھ ہزار زندگیاں لوگوں کو دے چکے ہیں لاکھوں ڈائلائسس ہوتے ہیں کتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں تو دیکھیں ضرور ہی نہیں کہ اب لوگ کہیں کہ بس صرف عالم افرادی اس مقام تک جو ہے پیرا ہوتے تھے والدہ نے کہہ دیا کہ تم یہ کرنا ہے تو وہ چیز کرتے تھے تو آج دیکھیں کتنے ڈاکٹر دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن جو خدمات اور جو ان کو شورت حاصل ہے عالمگیر وہ کتنے کم افراد کے پاس ہوتی ان کے والد کے اندر بھی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ بیسے تو چیف انجینئر تھے لیکن اور ظاہرے گھر میں مختلف مزارے ملازمین وغیرہ بھی ہوتے تو ملازمین کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں رکھتے تھے یعنی اسی طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے مزارے اور ملازمین جو گھر میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے تھے کوئی اگر آ جاتا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے مالک کون ہے گھر کا تو یہ دیکھیں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں تو ان کے مطالق یہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے والد اور والدہ کا کہنا ماننے والے تھے تو ان کی مطالقی میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک شورت بھی ہو گئی تھی اس بات کی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے اب تو خیر کافی بزرگی ہو گئی ہے لیکن اب بھی صورتحال ہے کبھی بھی وارڈ میں آ جاتے ہیں رات کے دو بجے بھی آ جاتے تھے رات کے ایک بجے بھی آ جاتے تھے تین بجے بھی آ جاتے تھے تو سارے لوگ الٹ رہتے تھے کہ سر کبھی بھی آ سکتے ہیں تو ایک دفعہ آئے دیکھا ایک مریض کا یورین بیک فل ہو آو ہے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنائے تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہی ابھی تک یورین بیک خالی کیوں نہیں کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی ڈیوٹی پہ اس وقت تھے کہ سر وہ سوئی پہ رات چھٹی کر گیا تو یہ گئے ایک کنٹینر لے کر آئے اس کا یورین بیک خالی کیا اس یورین کو پھیک کر آئے اور آ کر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اب یہ دوبارہ اگر یورین بیک فول ہو جائے تو مجھے فون کر دیجئے گا میں گھر سے دوبارہ آؤں گا اور اس کو جو ہے میں خالی کر دوں گا کیونکہ یہ سوئی پہ رات چھٹی پہ ہے بس ان کا یہ کہنا بھی دیکھیں بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا برا بھلا کہا جائے کسی کو وہ کیا جائے ایسا طریقہ کار اختیار کی جائے اب اتنی شہرت اس بات کی ہو گئی کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ جب عدیل و حسن یورین بیک خالی کر سکتے ہیں تو آپ کس کی مولی ہیں تو بہرحال یہ کہ اس کے بعد پھر کسی کے اندر یہ جررت نہیں کہ کوئی بہانہ بنایا کہ آج سوئی پر چھٹی پہ تو بہرحال یہ تو ایک عام ایک ظاہر ایک مریض جس سے ہمارا کوئی رشتداری بھی نہیں ہے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو والدین کے سلسلے میں اگر کبھی اس طرح کی کوئی خدمت کسی کے ذمہ آ جائے تو اس میں بالکل بھی اپنے آپ کو بنا کرے کہ بس عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج پیسوں کی لحاظ سے بہتری آ گئی ہے تو لوگ فوراں جو ہے جناب وہ وارڈ وائک کا انتظام کر لیتے ہیں میل نرس کا انتظام کر لیتے ہیں عورت ہیں تو مثلا کوئی سی فیمیل نرس کا انتظام کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سابق کام کرے گی لیکن اولادیں اپنے آپ کو اس سے ہٹھا لیتی ہیں تو بہرحال اتنے بڑے بڑے مقامات آپ نے دیکھا شیخ مرتضہ زاہد حضرت عباس میں مدفون ہیں اور کتنے بڑے بڑے آج تک ان کا جو اس لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اپنی والدہ کی جسم کی نجاستوں کو بھی اس انداز سے وہ صاف کرتے تھے اور دیکھیں ان بزرگ ڈاکٹر کو بھی کہ بہرحال یہ کہ کتنا تو بہت سے چیزیں ان لوگوں کے معاینہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کے زندگیوں کے یہ بڑے بڑے مقامات کیسے ان لوگوں نے آخر حاصل کی ہیں دسوہ حق یہ ہے کہ ان کو کبھی ان کے نام سے نہ پکارا جائے نام سے دیکھیں قرآن کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تو تاریخ تھا لیکن قرآن کے اندر ان کے چچا کا تذکرہ بار بار آیا ہے آزر کا لیکن ہر جگہ حضرت ابراہیم بار بار تقرار کے ساتھ یا عبتے یا عبتے یا عبتے اے میرے والد گرامی اے میرے والد گرامی کہہ کے کیونکہ چچا کو بے والد کہا جاتا تھا تو قرآن کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان کبھی والد حتیٰ کہ اپنے چچا کا بھی نام نہیں لے رہے بلکہ اپنے والد کہہ کر جو ہے وہ پکار رہے ہیں اور اگر ہم اچھا خالی یہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے بلکہ یہ کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس طرح جملے استعمال کی ہیں جو حدیثیں قصہ میں پڑھتی ہیں قَدْ اَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ کہ اے والدہ گرامی آپ پر میرا سلام فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُوَادِي یہ کہنی ہمیں سکھائی جاری ہے چیز کہ اے میرے بیٹے اے میری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک یا میری آنکھوں کی روشنی اور اے میرے میوہ دل یہ کہہ کے خطاب کیا جارہا ہے تو ہمیشہ کبھی والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کی چیزیں بھی رکھنی چاہیئیں اس سے ان کی اٹیچمنٹ بڑھتی بلکل ایک ڈسٹنس رکھنا خونخوار نگاہوں سے مثلا ان کو بس دیکھتے رہنا خالی یہ مناسب نہیں اس سے ان کی آپس میں جب اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں تو والدین کے لیے بھی کبھی نام لے کر ان کو نہ کہا جائے بلکہ مثلا بہت سے لوگ ابو جان یا اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں دادہ حضور دادہ جان تو بہرحل یہ اس قسم کے الفاظ کہنے سے بھی فرق پڑتا ہے جتنے اچھے الفاظ استعمال کریں گے ان کے لیے اس قدری ان کی اٹیچمنٹ بڑھے گی اور ان کا خقاق بھی ہے یہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اپنی بیٹی معصوم ہے قم سلام اللہ علیہ وسلم کہ مومنین کے گروہ نے اپنی علمی تشنگی دور کرنے کے لیے امام موسیٰ قاظم سے ملاقات کے غرصے سفر کیا امام موسیٰ قاظم کسی سفر کی وجہ سے مدینہ موجود نہ تھے تو حضرت فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات خود ہی تحریر فرما دیئے اور جب وہ لوگ راستے میں امام موسیٰ قاظم سے ملے اور ان جوابات کو پیش کیا تو امام موسیٰ قاظم نے ان جوابات کو دیکھ کر تین مرتبہ فرمایا فاطمہ معصومہ پر ان کا باپ فیدہ ہو جائے اب آپ دیکھیں کہ اس قسم کے الفاظ یہ آپس میں بہت زیادہ والدہن کے اپنی اولاد کے ساتھ جتنا بھی پیاروں محبت والے الفاظ بھی طریقے کار بھی سب کچھ ہوگا اتنے ان کے درمیان وہ بانڈیج اور وہ اضافہ ہوگا اس کے اندر تقویت ہوگی ان کے درمیان محبتوں کی اور پھر وہ نافرمانیوں کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمارے ہاں بس ہر وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا والدین ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ والدین کے اوپر چیخ رہے ہیں تو ایک گھر ایک عجیب جہنم کا ایسا نمونہ بنا ہوا ہے نظر آتا ہے اچھا گیاروہ حق یہ ہے کہ زبان سے کبھی ان کو ناشائستہ بات نہ کہنا یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہنا جس جو وہ ان کو بری لگے یعنی اپنی زبان کے اوپر جو آپ کا حق ہے کبھی بھی کوئی ناشائستہ وہ آواز کو بلند کرنا چیخنا چلانا وہ سب ہے لیکن کبھی مثلا ناشائستہ بات سے مراد ہے کہ کبھی تنس کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی تانہ دے رہے ہیں ان کو کسی بات کا ایسا کبھی بھی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگ جو ان کو محسوس ہوگی یہ ناشائستہ بات آپ نے ان سے کہی یہ ان کا حق ہے تو زبان سے کبھی ناشائستہ بات ان سے نہ کہنا جب بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کی قطع کلامی نہ کرنا یعنی ان کی بات پوری سنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا فوراں اولاد جو جھڑک دیتی ہے والدین کو نہیں امی ایسا نہیں ہوں وہ بات کر رہی ہیں یا والد بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی کبھی قطع کلامی بھی نہ کی جائے ان کی بات کو روک کر اپنی بات کہنے لگنا ان کی بات پوری اچھی طرح سنیں پھر آہستہگی کے ساتھ اپنی بات آپ کہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع نہ ہو تو اسے رد نہ کرنا ضروری نہیں کہ وہ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ خلاف شرع بات ہو تو نہیں مانی جائے گی لیکن بہت سی اور بھی چیزیں ان کی ہوتی ہیں ان کی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو اس طرح نہ کرو وہ اولاد سے کہتے ہیں فلاں سے تمہارا جو دوست اچھا نہیں ہے ظاہر ہے ان کی نگاہ ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے یہ تمہاری سے لیے اچھی نہیں اس سے نہیں ملو یعنی کوئی بھی چیز تو اس کو بھی آپ رد نہ کریں یعنی اس کے اندر بڑی مسئلہتیں ہوتی ہیں وہ ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں انسانوں کی پرخ ان کے اندر آ جاتی ہے بعض وقت آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ انسان جو ہے کہ اس کا دوست اس میں کیا برائی یہ اچھائی ہے تو وہ لیکن وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ مناسب نہیں تو یعنی کوئی بھی ایسی بات جس میں کوئی ایسا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو خلاف شریعت بات نہیں ہو تو آپ ان کی وہ باتیں بھی مان لیں یہ حقوق والدین میں سے ایک چیز آتی ہے اسے بھی رد نہ کریں چودمہ حق یہ ہے کہ ان کو عمروں نہیں کی شکل میں خطاب نہ کرنا یعنی اگر کوئی آپ کو کوئی غلطی کرتے ہیں نظر آئیں فقی ادبار سے کوئی شریع ادبار سے مثلا فوراً امی آپ کی نماز ساری باتیں لیں آپ دو بٹے میں نماز پڑھیں یہ جو عمروں نہیں کی شکل میں خطاب نہ کریں بلکہ فقی مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے لباس کے اندر سے بال چھلکنے نہیں چاہیئے لیکن خطاب ایسا نہ ہو کہ ذرا توہین آمیز ہو آپ کی تو نمازیں ساری باتیں لیں ارے آپ نے یہ کیا کر دیا یہ تو دیکھیں کہ غلط کام کر دیا امی آپ بہت غیبتیں کرتی ہیں مثلا یہ تیس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیئیں عمروں نہیں کی شکل میں خطاب نہ کیا جائے یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر عمر بالماروف اور نہیں ہے نیل منکر کے فقی احکام کے اوپر شاید دھائی گھنٹے کا ایک درس ہو چکا ہے اور اس میں تمام مسائلیں فقہ کہ کیسے عمر بالماروف کیا جاتا ہے تو اس میں کرنے کے پہلے تو پانچ شرطیں پوری ہونی چاہیئیں جب شرائط پوری ہو جائیں تو پھر عمر بالماروف کیا کیسے جاتا ہے وہ چار مرحلوں میں ہوتا ہے وہ بیان ہوا تھا وہ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ اس کو فقی احکام اس کے سن سکتے ہیں اور اس قدر فقی احکام ہے کہ ہمارے استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ اتنی اس قدر عمر بالماروف اور نہیں ہے نیل منکر کے فقی احکام ہے کہ پوری توضیح المسائل جتنی کتاب تیار ہو سکتی اتنے زیادہ احکام ہے اس کے اس میں ایک چیز آئی تھی ایک تو ہے کہ پہلے انداز و طریقے سے کسی کو سمجھائے جائے موز سے زبان استعمال نہ کی جائے دوسرا مرحل ہے زبان زبان سے بھی کام نہ چلے تو بعض حالات میں بعض شرائط کے تحت مارنا گناہگار کو لیکن خون نکلنے سے کم یہ مرحلہ بھی آتا ہے مثلا کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے اب اس کو مارے بغیر یعنی باز نہیں آئے گا ہیرونچیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے جیب کتروں کے پاس سنیچرز کے ساتھ معلوم ہے جوان ہے اس کو اگر ہم نے اس وقت سزا نہیں دی اخر مار پیٹ کے فقہ احکامیاں بیان کر چکے تو پہلے ایک مرحلہ آتا ہے کبھی کبھار مارنے کبھی لیکن والدین کے سلسلے میں یہ والدین حکم نہیں یعنی والدین کو کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا بس بہت ہوا تو زبان کی حد تک یا ان کو باز مسائل کے اندر ہوتا ہے کہ شخص کی والدہ بہت زیادہ گناہگار ہو گئی تھی اور اس طرح سے گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلتی تھی تو پیغمبر نے صرف یہ کہا تھا اپنی والدہ کو کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دو تاکہ وہ اس گناہ سے اس کو روک سکوڑے مارنے کا حکم پھر بھی نہیں دیا تو والدین کے سلسلے میں ہے کہ عمرو نہیں کی شکل میں ان سے خطاب بھی نہیں کیا جائے یعنی ایک کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے برتر ہیں اور آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں دیکھئے یہ آپ کی غلطی ہے یہ ہے اس طرح خطاب نہ کیا جائے بلکہ جو فقہی حکم ہے وہ آجتگی کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے تو یہ ایک ان کا حق ہے عمرو نہیں کی شکل میں خطاب نہ کرنا بے جا اوف تک نہ کہنا جس سے انہیں عذیت ہو بے جا اوف تک نہ کہنا جو قرآن کی جو آیت ہے بنی اسرائیل کی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن خبردار کبھی اوف بھی نہ کرنا اور نہ ہی ولا تنہر ہما یعنی کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ان کے ساتھ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین بے بس للاچار اور کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ اولاد جوان اور ان کے وسائل پر قابض بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال ان حالات میں والدین کا عدو بہترام اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا سبب بھی بنتا ہے تو خود امام معصوم نے بھی بیان فرمائی کہ ادنالعقوق افن کم ترین آق ہونا جو کہلاتا ہے نا وہ یہ کہ انسان کے سامنے اف کرے اف کے معنی ہے کہ ہر قول اور ہر فیل کوئی بھی ایسا انجام دینا کہ جو کہ ان کی توہین تظلیل یا ان کو برا لگے یعنی جب اف بھی نہیں کر سکتے جو کم ترین بات ہے تو سوچی جو بڑی بڑی گستاخی ہیں جب یہ چھوٹی گستاخی کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہے اف کہنے تک کو تو پھر آخر بڑی گستاخی کو کیسے جائز قرار دیا جائے گا تو یہ ایک مسئلہ ہے تو یہ رشاد رب العزت ہے تو ہمیں اولاد نظر آتی ہے کہ والدین کو چھڑک رہی ہے ان کے ساتھ برے برے الفاظ کہے جا رہے ہیں پروردگار نے تو اوف تک کہنا بھی یعنی جو ان کے لئے ایسا اوف کے معنی ہے کہ جو باعث اذیت ہو والدین کے لئے ہر وہ قول ہر وہ فیل جو والدین کو ناگوار اور گرہ گزرے یہ اوف کے اندر داخل اب اس میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے فیل کوئی بڑی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے سولوہ حق یہ ہے کہ ان کی شکایتیں دوسروں سے نہ کرنا والدین کی خوب شکایتیں ہیں اولاد آپس میں مل رہی ہے وہ شکایت کر رہی ہے والد کی شکایتیں والدہ سے ہو رہی ہیں والدہ کی شکایت والد سے ہو رہی ہیں یا کسی اور رشتہ داروں سے ان کی شکایت ہو رہی ہیں ان کی شکایتیں بھی دوسروں سے نہ کی جائیں یعنی ان کے حق کے سوائے اس کے کہ کوئی بہت عقلی کوئی مجبوری ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ واقعاً اگر کسی سے مدد نہیں لی جائے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس موقع کے لئے الگ بات ہے لیکن عمومی طور پر ان کے روائیوں کی شکایت کرنا یہ بھی مناسب نہیں جب بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی تکلیف مت بتاؤ کیونکہ ہر گھر میں مرم ہو یا نہ ہو ہر گھر میں نمک ضرور ہوتا ہے تو بہرحال یہی بات ہے کہ دوسرے لوگ افراد ہو تو مزے لینے کے لیے جو رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر ان کے چٹ پٹی انفارمیشن ان کے ہاتھ میں آتی ہے جو ایک دوسرے سے بعد میں دردر ذکر کرتے ہیں وہ تو ان کو بہتر یہی کہ ان چیزوں کے اندر ان کو شریک نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ جو واقعی اتنا ہمدرد ہو آپ کا خیر خواہ ہو اور اس کو بتائے بغیر وہ مسئلہ حل بھی نہ ہو سکتا ہو وہ نمک پاشی ضرور ہوگی چاہے مرم لگے یا نہ لگے وہ ہر گھر میں مرم نہیں ہوتا لیکن نمک ضرور ہوتا ہے سترمہ حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ عدب و اخلاق کے ساتھ گفتو کرنا عدب و اخلاق یعنی نظر آنا چاہیے احترام عزت سفر زیارات پر ایک جوان تھے وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ احترام کرتے وہ نظر آتے تھے مثلا والدہ جو ان کی اگر وہ اتر رہی ہیں بس سے تو بھاگتا ہوا جاتا تھا وہ جوان ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اتارتا تھا ان کے لئے ویلچئر لے کر آتا تھا بھاگا بھاگا یعنی نظر آتا تھا کہ انتہائی عدب و اخلاق کے ساتھ والدہ کا اپنے اکرام کرتا تھا تو ہم نے خود دیکھا کہ بہت ساری عوض بزرگ خواتین بڑی حسرت سے ان کو دیکھتی ہیں باقاعدہ ان کے نوجوان کی والدہ کے پاس آکے کہتی تھی کہ یہ ہم تو اپنے گھرانوں کے اندر دیکھتے نہیں کہ ٹھیک ہے والدہ اتر رہی ہیں چڑھ رہی ہیں جو بھی ہے وہ نکل کے نوجوان لڑکے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اترتی رہیں گی نہیں وہ اتنا زیادہ اکرام کرنا تو وہی میں نے اس سے پہلے کہا کہ وہ جو عدب ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں اپنے والدین کا دیکھیں معاشرے کے اندر نیکی ہیں نظر آنی چاہیے اٹھار رہے ہیں یہ کہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈالنا محبت کی نگاہ ڈالنا کیونکہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی ایک عبادت ہے عبادت ہے دیکھنا اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے والدین کے ساتھ محبت سے گزارہ ہوا ایک دن تمہارے لیے ایک سال کے جہاد سے افضل ہے اور قیامت کے دن لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو ماباپ کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے یعنی مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے تو بہرحال یہ کہ والدین کے ساتھ محبت کا گزارہ ہوا ایک دن ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیا گیا تو ان کو محبت سے دیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہے پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا راوی نے کہا کہ لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ اگر ہر روز سو مرتبہ وہ نگاہ ڈالے محبت سے تو کیا تب بھی ثواب ملے گا آپ نے فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ بزرگتر ہے اور اس کی انعائت اس سے بھی زیادہ اور بڑھ کر ہے یعنی ہر دفعہ کے نگاہ ڈالنے پر اگر وہ سو مرتبہ محبت سے نگاہ ڈال رہا ہے تو سو حج مقبول کا ثواب روزانہ اپنے نام آیا مال میں لکھوا سکتا ہے تو آپ سوچی درود بھیجیے محمد والے میں تو محبت سے نگاہ ڈالنا یہ کوئی ان کا حق ہے دوسر نوہ انیسوہ والدین کو غصے سے نہ دیکھنا بہت سی چیزوں میں گھر میں ہوتا ہے غصہ بھی ان کے اوپر آسکتا ہے ایسے صورتحال گھر میں ہوتی ہے تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں والدین کی طرف گھور کر دیکھنا یعنی ہم مو سے بھی کچھ نہیں کہے کہہ رہے ہیں بس اس طرح غصے میں انسان دیکھتا ہے نا نہیں غصے سے بھی نہیں دیکھ سکتے اور پیغمبر اکرم یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماباپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا یعنی غصے سے خدا اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرے گا خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلمی کیوں کیوں نہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا تو میں نے اگر غصے سے دیکھ لیا بھئی یہی تو امام کہہ رہے ہیں خواہ انہوں نے ظلمی کیوں نہ کیا آپ غصے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ورنہ کوئی بھی نماز کتنی ٹکریں مارنے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں کتنی فجر کی نمازوں میں ہم صبح سویر سردی کے اندر اٹھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اگر آپ نے والدین کے اوپر غصے والی نگاہ ڈالی بیسمہ حق یہ ہے کہ والدین کے لئے دل نرم رکھیں ان کی لغزشوں سے درگزر کریں دل نرم رکھیں ان کے ساتھ ان وہ چیزیں ہوں گی وہ برا بھلا آپ کو کہیں گے بہت سے انجسٹیفائیڈ بھی آپ کو کہیں گے برا بھلا آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ زیادتی مجھ سے کر رہے ہیں تب بھی جتنی بھی زیادتی ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے دماغ میں یا روزانہ کی بنیاد پر سب سے درگزر کریں ان تمام زہمتوں کو دماغ میں لے کر آئے ہیں جو بچپن سے لے کر آج تک وہ آپ کے لئے برداشت کرتے رہیں کوئی بات نہیں اگر کچھ ناسزا ایسی کچھ کہہ بھی دیا انہوں نے ناروا سلوک کر بھی دیا تو کیا ہو گیا اتنی زہمتیں بھی تو ان لوگوں نے اٹھائیں تو بہرحال انسان ان سے اپنا دل نرم رکھے یہ روایات کے یہ سارے جتنے بھی ہیڈنگ ساری ہیں اس کے پیچھے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ یہ سب روایات ہیں ان کے پیچھے آئیم آئیم آسومین کی ان کے لغزشوں سے درگزر کریں جب بھی اگر کچھ کہہ بھی رہے ہوں کہا جاتا ہے والدین پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دعاوں پہ رکھتے ہیں کہ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن فائدہ یہ آپ کو پہنچائیں گے یعنی کڑوی بات لگ رہی ہوتی ہے برا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ان کے پیچھے تجربات ہوتے ہیں زندگی کے ان کے پاس کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر نقصان ہے تو وہ آپ کو اس میں روک رہے ہوتے ہیں جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے تو بہران اکیسوہ حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی محبت دل میں رہے دل میں بھی ناراضگی نہ ہو دل کو بالکل آئینے کی طرح سے والدین کے لیے صاف رکھا جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں ان کے لیے بغض رکھا ہوا ہے غم و غصہ ہے ہر وقت ان کو برا بھلا ان کو دیچا ہے مو سے کچھ نہیں کہہ رہے ظاہر ہے تھوڑے بہت مذہبی ہو گئے ہیں مو سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دل میں بہت ناراض ہیں نہیں دل میں بھی ناراضگی نہ ہو نکالنے اس ناراضگی کو بھی بالکل درگزر صاف و شفا اور انسان کے نیت ہے اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم سے یہ نہیں ہوتا نہیں اختیار میں کینہ تک جو عام مومن سے رکھا جاتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے نکال سکتا ہے اس کے طریقے کار ہے تو ہمیشہ والدین سے کیونکہ محبت دل کے اندر غالب رہنی چاہیے اور دل میں بھی ان کے لیے کوئی ناراضگی اپنے نہ رکھے باعث میں حق یہ ہے کہ ان کی خوشی میں شریع کریں دیکھیں خوشی میں شریع کریں مثلا بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں بھائی شادیاں کر کے الگ الگ چلے گئے اب ظاہر ہے والدین ہے مثلا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اب بہت سارے چیزیں بہت سے ایسے بھی رشتہزار اور والدین ان کے اور بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں شادیاں کر کے چلے گئے اب اتنا زیادہ اس میں شریک نہیں ہو رہے تھوڑا بہت پیسے ویسے کہ امداد کر دی نہیں یہ والدین کی خوشی میں پورا شریک رہنا یہ ایک اب آپ خود بہت سارے اس کی مثالیں بیان کر سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہر وہ چیز جس میں ان کی خوشی اس میں آپ شریک رہیں ایسا نہ ہو کہ بس دور کہیں بیٹھے میں ان ٹائم پہ آئے شریک کر کر چلے گئے تھوڑا بہت پانچ دس آزار روپے اس کے اندر نہیں ایسا نہیں ان کے پریپریشن میں ان کے ہاتھ بٹانے میں ان کی خوشیوں میں شریک نظر آنا چاہیے اسی طریقے سے ان کے غاموں اور دکھوں میں بھی شریک رہے ہیں آج کل دیکھیں یہ ہو گیا ہے کہ مثلا پانچ چھ سات بہن بھائی ہیں سب کی شادیاں ہو گئیں یا لگ الگ ہو گئیں کسی بیٹی جو ہے ان والدین کی اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات سہی نہیں ہیں سسرال والوں کے ساتھ مسئلہ مسائل اس کے چل رہے ہیں اب بہت سے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں بہنیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشہ اور مطمئن ہیں اور وہ آ کر والدین کی دل جو ہی نہیں کر رہے ہیں ان کے مسئلوں کو حل نہیں کر رہے ہیں ان کی بیٹی یعنی اپنی بہن کے تو اب جو ہے یہ ان کے کہا جائے گا کہ والدین کے غم اور دکھوں میں آپ شریک رہے ہیں بیٹی کی مثلا کہیں طلاق ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اب اس کے آئندہ زندگی کے لحاظ سے والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا گزار اوقات کیسے ہوگی بچوں وغیرہ کہ اس کے کیا ہوگا سب کچھ تو ان کے جو غم اور دکھ ہیں یہ سارے اس کے اندر بھی دیگر اولادوں کو شریک ہونا چاہیے کہ انہیں پارٹسپیٹ کریں ان کا ہاتھ بٹائیں تمام پروسیجرز کے اندر جتنا بھی یہ سب چیزیں ہو تو جو بھی معاشرے کے اندر یعنی والدین کے غم اور دکھ ہیں اس کے اندر آپ کو شریک نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ بزرہ کونے آپ اچھی مطمئن زندگی اپنے بچوں کے ساتھ انسان گزار رہا ہے اور وہ ان کو والدین کو ان کے غموں کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہے چوبیس میں حقی ہے کہ ان کے مخالفین اور دشمنوں سے دوستی نہ کریں ان کے مخالفوں اور دشمنوں سے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مثلا واجب سلح رحمی کو منع کر رہے ہوں اگر تو وہ ہم نے پیچھلی دفعہ سلح رحمی کے جو دروس میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک اتنا ملنا جلنا نہ رکھیں لیکن واجب سلح رحمی کے طرح حد تک سلام دعا یہ وہ سب رکھیں ان سے لیکن وہ جو عمومی طور پر والدین کے جو مخالفین اور دشمن ہوتے ہیں ان سے اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ والدین کو نقصان پہنچا چکے ہیں ان کے طعمتیں لگا چکے ہیں جو بھی اس طرح سے تو ان سے دوستی نہ کریں پچیسوں حق یہ ہے کہ ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو یعنی وہ اگر آپ کو برا بھلا بھی آپ کو کریں تو آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی بات نہیں جس سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ ان گھرولیو لائف میں اس طرح کے جو لڑائی جگڑے والی لائف ہے نا اس کے اندر پاگل خانے کا ڈاکٹر بن جائے وہ پاگل خانے کا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے وہ جا رہا ہے پاگل اس کو ہم بھی سائیکیٹری وارڈ میں ڈیوٹیز کر چکے ہیں تو جو مریض ہوتے ہیں وہ کوئی گالیاں بک رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بلکہ ون آرم کا ڈسٹنس رکھنے وہ کہا جاتا ہے وہ ہاتھ بھی گھما سکتا ہے کبھی تو بہرحال تو یہ تھوڑی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پاگل خانے کا وہ مریض سے لڑنا شروع ہو جائے مارنا شروع ہو جائے اس نے مجھے گالی کیوں دی کچھ نہیں وہ ہستہ مسکراتہ چلا جاتا ہے وہاں سے تو یہ بھی جو غصے کے اندر گھر کے اندر اس قسم کے افراد ہوتے ہیں اور گھر کا موال خراب کیا ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے مثلا ساز بہو کو بہت تنگ کر رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں باگل خانے کی ڈاکٹر بن جائے ہستے مسکراتے ادھر سے ادھر جائے پروائی نہ کرے کیا کہہ نہیں ہوں بہت سی کو میں نے جب یہ بتایا انہوں نے نسخے پر باقاعدہ عمل کیا انہوں نے بتایا مجھے کہاں واقعی یہ تو ہماری زندگی بلکل یعنی سارے مسئلے ہی حل ہو گئے تو بہتحال ان کی بدگوئی پر غمگین نہ ہو تو اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو درگزر کریں کوئی بات نہیں چلتا ہے کہنے تو کیا ہے البتہ یہ کہ ان کی آپ کا کوئی قصور نہ ہو جس کی وجہ سے بدگوئی کہ وہ کر رہے ہیں اس کو ریموف کرنا چاہیے چھبیس میں حق یہ ہے والدین کے ظلم و ستم اور مارپیٹ تک پر غمگین نہ ہو وہ میں نے بزرگ کا تذکرہ کیا تھا جب اس وقت نوے سال کے ہیں ان کی والدہ کا بھی خیر انتقال ہو چکا ہے جو والدہ کے سر میں کنگی کرتے تھے تیل لگاتے تھے ہاتھ پاؤں دباتے تھے پچھتر سال کے ہونے کے باوجود بھی مثلا تو اکثر یہ ہوتا تھا کسی غصے میں آکے ہمیں یہ بھی تلہ ان کے مطالق تھی کہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے ایسی ہوئی وہ اپنے اس پچھتر سالہ ویٹے کو مار بھی دیتی نہیں تپڑ مار دیا ایک کچھ کر دیا تو اس کے اوپر بھی آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے یہ جو ابھی تھا اپنے حدیث سنی تھی پیغمبر کی کہ جو بھی اپنے محبب کو غزہ بالود نگاہ سے دیکھے گا خدا اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو وہما ظالمانِ لہو خواہ والدین اس پر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہو مار پیٹ بھی کر رہے ہو تب بھی آپ وہوں کو غمگین نہیں ہونا ہے برداشت کر لیں وہ جیسے ہم نے کہا تھا نا والد کی مار ایسی ہے جیسے فصل کے اوپر جو بارش تڑھ تڑھ گر رہی ہوتی ہے تو فائدہ ملتا ہی ہے آپ کو اس سے تو اس سے ناگواری ہے آپ محسوس نہیں کرنی چاہیے ستائیس میں حقوق یہ ہے کہ جتنے ان کے حقوق ادا کریں اسے کم سمجھیں کم سمجھیں یہ نہیں کہ لوگ جتانے لگتے ہیں ہم نے دیکھی آپ کے لئے کیا کبھی آپ کو کوئی دوا کوئی کمی ہوئی کھانے میں کبھی آپ کو کمی ہوئی کبھی کپڑے ہم نے یعنی ان کے پر احسان جتارے ہوتے ہیں جتنے بھی تم حقوق ادا کر دو ہم کتنی دفعہ پہلے آپ کو حدیث سنا چکے ہیں کہ ایک رات یا ایک دن جو اس نے آپ کو اپنے جسم کے اندر رکھا ہے مانے اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے چہر ایت کے ذرات کے برابر کیوں نہ مغدار میں تم کھڑے رہے ہوں تو جتنے بھی حقوقوں سے کم سمجھیں اور چوتھے امام نے جو دعا اس کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اپنے والدین سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈر آ جاتا ہے جابر بادشاہ سے یہ نہیں کہ کوئی خوفناک چیز مقصد ہے کہ کہیں بہترامی نہ ہو جائے بادشاہ کے حق میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے یعنی اس طرح سے میں ڈروں اور اس طرح ان کے حال پر شفیقوں مہربان رہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی امام ہمیں سکھا رہے ہیں اور میں اپنے والدین کی فرما برداری ہے اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو اللہ میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف حفظہ قرار دے جتنا چشمہ خواب آلود میں نیند کا خمار ہوتا ہے یعنی جب نیند آ رہی ہوتی ہے انسان کو کیسا انشان نشے کے اندر جھوم رہا ہوتا ہے تو میں اس طرح سے ان سے حسن سلوک میں اتنا ہی کیف محسوس کروں جیسے نیند کا جو خمار ہوتا ہے اس میں انسان کیف حاصل کرتا ہے اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسررت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرائے آپ یعنی پانی کا پیالا ہوتا ہے یعنی جتنا شدید پیاس کے اندر جب پانی کا انسان پیالا پیتا ہے گلاس پیتا ہے تو کتنا اس کے لیے روح کے لیے مسررت انگیز قرار پاتا ہے وہ تو اسی طرح میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے مسررت انگیز فیلنگ ہو میری تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجی دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں ان کے ساتھ تھوڑے احسان کو جو بھی مجھ پر وہ کریں اسے میں زیادہ سمجھوں اور جو میں نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں یعنی ابھی ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ جتنے بھی حق آپ ان کے ادا کرنے اسے آپ سمجھیں گے میں نے کمی حق ادا کی اور حقیقتاً بھی کم حق ادا کی پوری زندگی میں انسان ان کے حق میں لگا دے تو اس نے کوئی بھی اس زہمت کے مقابلے میں نہیں کیا ہے اس نے جو والدین اس کے ساتھ کر چکے تو امام کی کبھی جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں جس کے میں مختلف ٹکڑے آپ کے سامنے امام کی اولاد کی اپنے والدین کے حق میں جو دعا ہے اس کے اقتباسات پیش کر رہا ہوں جو چوتھے امام نے بیان کی اور جب ہی ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا بھی انسان شکریہ دا نہیں کر سکتا نا تو والدین کا شکریہ کے بھی ساتھی اللہ نے کہا انشکر لی والے والدین اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کا بیک وقت حکم دیا ہے یعنی جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے درحقیقت اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا تو یہ ہے اس کا اٹھائیسوں حق یہ ہے ان کا کہ ہمیشہ ان کی دل جیتنے کے اقدامات کرتے رہیں یعنی جس سے وہ ان کا دل جیتے وہ خوش ہو جائیں بوسا دیں آپ کو گلے لگا لیں یعنی کوئی بھی چیز جس سے ان کا دل راضی اور خوش ہو جائے اس کے اقدامات مختلف طریقوں سے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس طرح سے ان کو خوش کروں ایک تو ہے کہ بس ضروریات پوری کرنی اور پھر کچھ نہیں خوشی مہیا کرنے کے اقدامات جو اس حالت میں صوبہ کرے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ماباب اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے بہشت کے سب دروازے کھل دیے جاتے ہیں دروازے جنت کے اس کے لیے کھل گئے اب اس دوران صورت سے موت بھی آ جائے تو سیدھا یہ جنت کے اندر جائے گا اور تمام نماز روزِ حج عمرہ جہاد سب سے افضل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان انتیسوہ حقی ہے کہ خواہ ان کی بیماری باعث زہمت ہو ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں یہ نہ کہیں کہ دل میں سوچیں اولاد اپنے طور پر لے ہی آتی ہے کہ نہیں کسی طرح سے ان کی مشکل آسان ہو جائے بس اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے نہیں خواہ ان کی بیماری آپ کے لئے باعث زہمت ہی کیوں نہ ہو ان کی درازی عمر کی دعا کرتے رہیں بلکہ یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یہ بھی ضروری ہے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اور تیسوہ حق یہ ہے کہ ان کے امور زندگی کے مالی لوازمات مہیا کرنا مالی لوازمات ان کے جتنی بھی اخراجات ہیں ان کے دماؤں کے اخراجات ہیں غزہ کے اخراجات ہیں لباس کے اخراجات ہیں مکان کے اخراجات ہیں یا اور بھی اس طرح جتنی بھی مالی لوازمات ہیں قرآن کی دیکھی آیت ہے یسعلونکا ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن فلی الوالدین سورہ بقرہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے رسول کہ ہم کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں جواب دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین یہاں پہ ان کے پر جو ہے وہ احسان رکھا جا رہا ہوتا ہے تو بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ اولین حقدار جو ہے من خیرن لفلی الوالدین والدین اچھا ایک چیز اور بھی کہ اپنا معاشرتی اسٹیٹس والدین کو پہنچانا چاہیے عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں لوگ بہت کم تر پر اکتفا کرتے ہیں اور گنواتے کیا ہیں دیکھیں ان کے سارے دواؤں کے علاج کے خراجات ہمارے ذمہ ہیں غزہ کھانا پینا یہ ہمارے ذمہ ہیں ارے یہ چیزیں تو انسان جو پیٹس وغیرہ گھر میں پالتا ہے نا اس کے بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی علاج کروا دیتے ہیں کھانا پینا ان کو بھی دے دیتے ہیں یعنی یہ تو اپنے اتنے کم تر پر ان کو رکھا ہوا ہے یا بہت معمولی سا کوئی بان دیا ایک نوجوان جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آج سے مثلا تیس پینتیس سال پہلے انہوں نے جو ہے وہ جب پہلی کوئی جوب سٹارٹ کی تھی تو خود بتا رہے تھے کہ بس پہلی جو جوب تنخواہ جو مجھے ملی اس میں سے خاص ایماؤنٹ میں نے اپنے جو ہے وہ والدین کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے بعد سے لے کر پینتیس چالیس سال جو گزر گئے انہوں نے ایک مہینے بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں بطری اضافہ بھی کرتے گئے جیسے جیسے ان کے مالی حالات بہتر ہوتے گئے تو خود کہتے ہیں کہ آج تک کبھی مجھے کوئی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ واقعہ تھا یہ تو اپنا اچھا معاشرتی سٹیٹس اپنا اولاد کا جو ہے نا وہ ان تک پہنچنا چاہیے مثلا اولاد کے پاس گاڑی ایک بزرگ یہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ مثلا اولاد جو ہے وہ جاری گاڑیوں کے اندر اور ڈرائیوروں کے ساتھ اور والدین جو ہیں وہ مثلا گھر میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تو یہاں تک کہ اپنی جوب پر رکشے میں یا بسوں میں سفر کر رہے ہیں اور اولاد گاڑیوں میں جاری ہیں یعنی آپ کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں مالی اعتبار سے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے بچے اور آپ کے پاس ڈرائیور وغیر ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو ایسے انتظام رکھنا چاہیے یہ بھی کہیں جاتے ضروری نہیں کہ بس آپ ڈاکٹر آکٹر کو دکھانے ان کا بھی دل چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں تو اسی طریقے سے مستحید ایک ڈرائیور جیسے آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے اور کسی کتنے مالی وسائل نہیں ڈرائیور رکھ سکے تو آپ خود ڈرائیور بن جائیں ان کا آپ خود تمام وہ چیزیں ان کے لیے کریں یعنی وہ آپ کا وہ معاشرتی اسٹیٹس ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہاں یہ ہے کہ اولاد مالدار اور بہترین طریقے سے زندگی گزارتی نظر آتی ہے لیکن والدین تک وہ اسٹیٹس ٹرانسفر نہیں ہوتا ان کو بہت کم تر پر جیسے میں نے کات دفعہ کپڑے وغیرہ بنا لینا یہ صرف اس پہ اکتفہ نہیں کرے یعنی ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا معاشرتی اسٹیٹس اکتیسوہ یہ ہے کہ اپنے مال کو والدین کا مال سمجھنا اور انہی کا مال قرار دینا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میرا مال والدین کو اس میں تھوڑا سا آپ نے نکال کے دے دیا یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب والدین ہیں ابھی آگے چل کے ہم اس کا ذکر کروں گا لیکن مثلا باہر ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو سو دو سو ڈالر بھیجوا دیتے ہیں خالی ان کو اب تو خیر ڈالر کافی اس لحاظ سے مہنگا ہو گیا کچھ ایمان پھر بھی بن بھی جاتی ہے لیکن پچاس سو ڈالر عام طرح پر یا پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بھیجوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دس ہزار ہم میگو دے دینا مثلا تو پتہ چلا وہ دس ہزار جو ہیں دس ڈالر کے برابر پندرہ ڈالر کے برابر اس طرح سے چیزیں جو ہیں یعنی جبکہ تم کہے روایات میں بہت سے مسلمانوں کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہیں لیکن میرے والد میرا مال خرچ کر دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمائے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کے یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تم خود ان کے ہو تمہاری دولت بھی جو ہے والدین کی ہے تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرے والد میرے مال کو خرچ کر دیتے ہیں تو ان کو اتنے کم تر اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے والدین کو اور بلکہ مجھے ایک نوجوان کے بھی بیان کر رہے تھے کہ فرما رہے تھے ایک بندہ مومن کہ میں اپنی والدہ کو اتنے پیسے جو ہے وہ دیتا تھا یہ نہیں کہ بلکل ہنٹو ماؤت کہ اکثر بہن بھائیوں میں جب کسی کو مالی عدبار سے ضرورت ہوتی تھی تو والدہ سے قرضہ مانگ لیتے تھے یعنی اتنا ان کو دیتے تھے والدہ کے کوئی انہوں نے سینٹرل پوزیشن دیوی تھی کہ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت دیکھے کہ چلو ہو گیا اتنا مال کم سے کم دیتے تھے کہ اگر بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو ضرورت پیش آتی تھی قرض وغیرہ کی تو ماں سے قرض مانگ لیتے تھے جا کر یعنی اتنا سٹیٹس سے ان کا جو ہے معاشرے کے اندر اس طرح سے ان کو رکھنا چاہیے تو جب یہ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو آئے تھے وَبِ الْوالدینِ احسانہ والدین کے ساتھ احسان کو اور اس میں احسانہ سے کیا مراد ہے امام نے فرما احسان سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے مانگیں اتنا تم ان کو دے کے رکھو اتنا زیادہ مالی ہے دوار سے ان کو ساؤنڈ رکھو جب چاہیں اپنی خواہش کو پوری کر لیں اس پیسے کے ذریعے یہ نہ ہو کہ آپ سے آ کر ہاتھ پھیلا رہے ہوں بیٹا مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بھی آگے چل کر ہم خیر چلیں وہ ذکر ہوگا ان کا اور مزید حقوق میں اور بتیسوہ حق یہ کہ اپنی دولت و سروت کو ان کے حوالے کرنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں عام طور پر لوگ ہوتا ہے کہ اب بگو مثلا کریڈٹ کارڈ دے دیا اب مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں ساری وہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں انہوں نے کیا چیز خریدی کیا نہیں یہ والی معلومات بھی آپ کیوں رکھ رہے ہیں آپ انہیں کیش دیں کہ آپ کوئی اس سے غرص بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اس طرح سے ان کو مالک بنا ہے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں مثلا بہت سے دیکھئے والدین ہیں ان کے اپنے بہن بھائی غریب رشتہ دار چچا تائے کزنس یہ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اور معلوم ہے کہ اگر آپ کو بتایا کہ جناب میں اپنے فلاں اس کی مدد کر رہا ہوں تو آپ فوراں بھڑک جائیں گے کہ جناب یہ تو وہ تو ایسے ہیں اور میرا پیسہ آپ ان لوگوں کے پر لٹا رہے ہیں اس طرح سے ان کو دولت و سروت ان کے حوالے کریں اپنی تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں یعنی کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے پیسے کو کہاں خرچ کیا ہے یہ بہت ان کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ آپ ان کے نگاہ رکھیں ٹھیک ہے اببا کو اپنے کریڈٹ کارٹ دیا وہ لیکن چیک کر رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں ذرا اس کی ڈیٹیل ساری آپ دیکھ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی عدب کے خلاف ہے کہ اس طرح سے پیسے کو ان کے حوالے کریں کہ اپنی مرضی سے تصرف کریں جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیں مرضی ہے ان کی اور پیسے خرچ کرنے کے مطالق یہ ہے کہ آیت اللہ مجتحدی تیرانی فرماتے ہیں کہ انسان کا اگر وہ یہ چاہے کہ اس کا کاروبار بزنس مالی ادبار سے وہ بہت ترقی کریں تو کہہ رہے ہیں دو چیزوں کے اوپر وہ کاربند ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین کو رازی کر لے اگر والدین رازی ہو گئے تو اس کا خوب کاروبار بھی چمکے گا ملازمتوں میں بھی ترقی ہوگی مالی ادبار سے فائدہ مند ہو اور دوسرا فرماتے تھے نمازِ اولے وقت اولے اوقات میں نمازی عدا کرنا یہ دو کام اگر تم کر لو تو والدین ان کو رازی کر لو ٹھیک ہے مال و دور یہ خود بخود پیسہ تم پر برسے گا اور کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی میں نے بہت ایسے افراد کی زندگیوں کا جو ہے مطالعہ کی جو والدین کی حقوں میں بہت فرما بردار ہیں بہت زیادہ ان کی زندگیاں بڑی لذت انگیز ہیں بہت کوئی زیادہ خاص پریشانیاں زندگی میں نہیں آتی ہیں دیکھنے میں ان کے اور بہت پرسکون زندگی اور آخرت کی تو انشاءاللہ گزرے گی جب وہ اس قدر نیکوکار ہیں تو یہ ہے کیونکہ روایت پہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آقے والدین جوہینی والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص کو خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ تُو جتنا چاہے عمل کر میں تجھے نہیں بخشوں گا فَلْيَعْمَلْ اَيُّهُمَ شَاء اے شخص جتنا چاہے تُو عمل کر تُو اب بخشا نہیں جائے گا تو یہ والدین کی نافرمانی کرنے والے سے یہ کہا جائے گا جبکہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو تو والدین سے نیک سلوک کرے کیونکہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے تیتیسویں حق یہ ہے کہ ان پر مالی واجبات کی ادائیگی کے لیے مثلا ان کو اپنے روزوں کے کفارے ادا کرنے پچھلی زندگی جارہ گزری ہے پندرہ بیس سال اس طرح سے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے اب ان پر کفارے بھی واجب ہیں ان کے اوپر فدیعے بھی واجب ہیں بیماریوں کے کچھ اور اس طرح کے تو اب وہ بچارے ہنٹو ماؤت ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے بچے سے کہیں کہ ایک روزے کے بدلے ساٹھ مسکینوں وہ کھانا کھلانے کے پیسے تو جناب ایک سال کئی لاکھ روپے اس طرح سے بن جاتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت اور وہ ہے تو وہ اچھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کر کے صحیح والدین کے جو مالی واجبات ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی وہ پارٹ پلے کرے اور ان کو اپنے اتنا مال مہیا کرے کہ اپنے مالی واجبات کو ادا کر سکیں اسی طریقے سے چونتیسوہ حقی ہے کہ ان کے قرضوں کو ادا کرنا والدین بھی مقروض ہوتے ہیں اب وہ اولاد کہتی ہمارے اپنے پورا نہیں پڑتا ہم آپ کے قرضیں کہاں سے اتاریں نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جس قدر بھی تمہارے لئے ممکن ہو والدین کے قرضوں کو بھی ادا کرو اسی طرح پہتیسوہ حقی ہے کہ ان کے واجب و مصطحب اسفار کے مخارج اٹھانا سفروں کی جمع اسفار ہے یعنی واجب حج سفر کونسا ہوتا ہے واجب حج کا تو وہ واجب حج کہلاتا ہے یعنی واجب سفر جو ہوتا ہے وہ حج واجب کے لئے بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے والد کے اوپر کوئی واجب تو نہیں ہے والدہ پر واجب تو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ یہ بیٹھ کے یہ کرتے رہیں کیونکہ آپ نے اتنے پیسے کبھی ان کے پاس آنے ہی نہیں دیئے آپ پہلے زمانے میں وہ بیچارے خودی غریب تھے تنے پیسے نہیں نہیں آپ اس طرح سے ان کے لئے یعنی ان کا ایک حق ہے کہ ان کو آپ یہ حج واجب کروائیں یا مصطحب اسفار کے مخارج ان کے اٹھانا زیارات کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ یا ہر سال جانا چاہتے ہیں چند سال بعد جانا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کروالی تھے آپ گئے تو تھے آپ بیس سال پہلے مثلا زیارات پر نہیں ان کا پھر دل چاہ رہے جانے کو اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا کوشش کر کے آپ کر سکتے ہیں تو والدین کو دوبارہ یعنی ان کے واجب سفروں کے خراجات اور مصطحب سفروں کے خراجات حج و زیارات وغیرہ یہ ان کے لئے انجام دیں یعنی ان کے لئے مخارج اٹھائیں اس کے چھتیسوہ یہ ہے کہ اپنے لباس سے پہلے ان کے لئے لباس و غزہ و مکان مہیا کرنا یعنی یہ الگ سے ایک حق قرار دیا گیا ہے انسان اپنے لئے کپڑے بادم بنائے پہلے ان کے لئے بنائے ان کے لئے غزہ کا بندوبست کرے ان کے لئے مکان مہیا کرے جب ہی کہا جاتا ہے کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ان کے ساتھ رہا جاتا ہے یہاں پھر الٹا ہوتا ہے ایسا ہے بہت احسان کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے نہیں اس طرح سے ہو کہ گھر میں ان کی نمائیہ ایک پوزیشن ہو جیسے آپ ان کے سائے کے اندر ان کے زیرے دست زیرے نگر آپ ان کے رہ رہے ہیں اس طرح کرنا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ گون کر رہا اور اببہ بچارے جو ہیں وہ اس کے اندر آگئے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اپنے لباس سے پہلے لباس غزہ اور مکان وغیرہ ان کے لئے مہیا کرنا دیکھیں والدین جو ہیں اولاد پر والدین کا نانو نفقہ اگر وہ غریب اور نادار ہیں تو والدین کا نانو نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے اچھا اس میں لڑکیاں یا خواتین عام طور پر سوچتی ہیں شادی وادی ہو گئے اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری اگر بھائی چیز پوری نہیں کر رہے ہیں والدین کی یعنی واجب نانو نفقے والی ذمہ داری اور والدین فقیر بھی ہیں فقیر سے مرادی کے غریب ہیں یا ان کے اپنے خراجات وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو لڑکیوں کے اوپر بھی اسی طرح سے والدین کا نانو نفقہ واجب ہوتا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں یعنی والدین کا نانو نفقہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں پر واجب ہوتا ہے اگر وہ نادار ہیں والدین ہاں اگر والدین کے پاس اپنا مال و دولت ہے تو پھر الگ سے کسی کو دینا اس لحاظ سے واجب نہیں ہوتا ہے وہ پھر مستحب چیزیں ہیں لیکن واجب نفقہ ہونا تو یہ اگرچہ اس کے الگ ایک تفصیل ہے دیکھیں والدین کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ تو ابھی اپنے سنا کہ ہر لحاظ سے ممکن ہے کہ ان سے ان کو کوئی ایسی چیز ضرورت ہو یا کسی اور کی امداد وہ کرنا چاہتے ہیں ان سے مالی تعاون رکھیں اور اگر ایک چیز اور بھی ہے والدین کے لحاظ سے ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر والدین بھی اس بات کو سنتے ہیں اگر ممکن ہو تو والدین مالی امور میں مضبوط رہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بہرحال اولاد کا یہ ایک سائیکی ہے انسان کی کہ اگر کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو کسی سے ملتا رہے تو خود بخود آپ اس کا عزت و احترام آپ کی نگاہ میں رہتا ہے یہ ویسے تو ہر وقتی رہنا چاہیے چاہے والدین ناداری کیوں نہ ہو لیکن والدین اپنی مالی پوزیشن بہتر رکھیں اولاد پر اپنی مالی نوازشیں کرتے رہیں تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں زیادہ نافرمانی آپ کی نہیں کرتے ہیں آپ سے فوائد ان کو مل رہے ہوتے ہیں اگر والدین واقعی مالی ادبار سے مضبوط ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھیں جیسے میں نے ایک بزرگ کا پتہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنی گاڑی بھی اپنے بیٹے کو دے دی بیٹا اگر سے بلکل قریبی کسی جگہ جاتا ہے قرب جوار کی اور خود بچارے وہ دور اپنی کسی جگہ رکشہ اور ٹیکسیوں کے اور بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں تو کیا ہوا پھر اب یہ ہے کہ گھر میں کوئی پھر حیثیت بھی نہیں رہ پاتی ظاہر ہے جو بھی ادبار آج کال آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لوگوں کے اندر اگر کوئی شاہر اپنے رشتہ داری ہیں سب کچھ وہ جو مالی ادبار سے مستحق ہم ہوتا ہے لوگ اسی کی طرف جھکرے ہوتے ہیں اور ذرا کمزور جو پڑ جاتا ہے تو بس وہ لوگ بھی اس کو اتنے زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں پھر تو والدین اگر اپنی پوزشن مضبوط رکھیں اور کچھ گاہے بگاہے اپنی اولاد پر نوازشوں کا سلسلہ رکھیں تو یہ سارے لوگ اس طرح سے کنٹرول بھی رہتے ہیں بہت سے ہم معاشرے کے اندر افراد کو دیکھتے ہیں یعنی واقعہ بڑے بڑے ہو گئی ہیں بچارے بیچتے پھر رہے ہیں چیزیں بہت سے تو پروفیشنل بیگری ایک الگ ہے لیکن کچھ لوگ واقعی اس قدر نادار اور مجبور ہو جاتے ہیں کبھی بھی اس طور پر والدین بڑے بڑے والدین بچارے کبھی بھی یعنی کبھی ان کو اس طرح اتنے لور لیویل کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو والدین کو ہمیشہ ایک بہترین پوزیشن میں بہت ہی سینٹرل گھر کے اندر ان کی پوزیشن ہو مالی عدبار سے استحقام ہو ان کے پاس تو یہ ہونا چاہیے ایسا نا کہ وہ قسمہ پورسی میں بچار ہے اس طرح سے اپنا گزارہ کر رہے ہوں تو بہرحال تو یہ کیونکہ ان لوگوں ان کے جیرے پر جو جھریاں آ گئیں سب کچھ یہ آپ کی پوری خدمتیں کرتے ہوئے آپ کا سارا مہور و مرکز ان کا ہم و غم صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے والدین یعنی وہ ہر بخص فقط آپ کے لیے آپ کی اولادوں کے لیے آپ کی اولادوں کی اولادوں کے لیے جو نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ جو جھریاں اور سب کچھ ہیں وہ سب آپ صرف ان کا تو آپ کو بھی اسی قدر ان کا وہ کرنا چاہیے اکرام کرنا چاہیے ایک اور بھی چیز ہے ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا بسنا یہ ایک دیکھیں اب اس میں لوگ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں بھئی ہمیں ترقی بھی تو کرنا ہے فلا چیز بھی تو کرنی ہے میں نے بلکہ اس میں یہ لکھا تھا لیکن لوگوں نے جو سلائیڈ بنائی تو اس میں چینج کر دیا ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا پڑنا یا جا مرنا اس طرح سے جو ہے نا وہ تھا لیکن ان کا نہیں چھانی لگے گا تو پردیس چلے جانا بھئی پردیس تو چلو آدمی جاتا ہے یعنی اس طرح کا اتنا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر والدین ہو تو ان کو گاہے بگاہے بولاتے رہیں کبھی ان کے پاس بار بار آتے رہیں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نے سرجان ہے اور وہ بیرونہ ملک ہوتے ہیں یہاں پر ان کے والدین تھے تو اتنی زیادہ دفعہ آتے جاتی تھی ان کے پاس میں نے ان سے کہا تھا کہہ رہے آپ پھر آگئے آپ کے آئندہ سے میں ائرپورٹ خود چھوڑ کر آوں گا آپ کو جہاز میں بٹھا کے آوں گا اب اتن جلدی واپس کیسے آ جاتے ہیں تو ان کا یہ کہ ان کی بہترین زندگی ما شاء اللہ گزر رہی ہے والدین خراب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کے لیکن یہ کہ ہر سکھ جو ہے زندگی کا ان کے اس میں نظر آتا ہے کہ بیرون ملک جا کر بھی اس قدر خیال رکھنا دیکھیں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جا کر ان کو پیسے صرف بھیجواتا ہے نہیں پڑ گئے ہم باہر جا کر والدین یہاں پر پیسے بھیجوارے ہیں چاہے پیسے زیادہ ہی کیوں نہ بھیجوارے ہیں والدین کے ملازم بھی رکھا ہوا تو آپ نے والدین کی مالی مدد تو کیا لیکن خدمت کا ثواب نہیں ملے گا یہ بات یاد رکھ لیجی یعنی لوگ سوچتے ہیں شاید مالی یہ دیکھیں یہ بزرگ جو بیٹھا ہوا اس کے بھی بال سفید ہوگی باپ کی ٹانگیں دابا رہا یہ باہر سے اگر کوئی شخص چند سو ڈالر بھیج دے تو یہ کیا خدمت میں شمار ہوگا نہیں مالی مدد آپ نے کر دی ٹھیک ہے وہ بھی ایک حق تھا آپ نے وعدہ کیا ہے لیکن اصلا جو ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت جو کرنا ہے نا یہ والا حق آپ کو اپن جسم کو ان کی خدمت کے اندر لگانا ہے ان کا آپ کے جسم کے اوپر ایک حق ہے یعنی یہ جو مالی یہ تو مالی مددی تو آپ مثلا ادھر ادھر سیلاب زدگان کے لیے زلزلہ زدگان کے لیے بھی تو مالی مددی آپ کرتے ہیں لیکن خدمت تو نہیں ان کی کہ وہاں جا رہے ہیں دینا خالی جو ہے نا وہ ادانی ہوتا تو بہت سے وہ افراد کے جن کے والدین یہاں پر ہیں نہ ان کو وہاں پر وہ بلاتے ہیں خدمت کے لیے نہ ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے یہاں پر آتے ہیں صرف ایک ظاہر ہے ذرا کچھ خوف خدا ہے تو وہ مالی سپورٹ تو کرتے ہیں ان کو لیکن وہ مالی مدد کر تو سواب ملے گا لیکن شاید خدمت والدین کا سواب نہیں ملے گا والدین کی خدمت بالکل ایک الگ چیز ہے اور یہاں پر آ رہے ہیں آپ ان کی ویلچئر چلا رہے ہیں آپ ان کو اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں جسمانی ادبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں مجھے خود یاد جزاہر ہے جب میرے اپنے والد کا انتقال ہوا تو شاید چودہ پندرہ سال کا تھا میں اتنی زیادہ جسمانی خدمت کا مجھے اتنا موقع نہیں ملا جس کا افسوس رہتا ہے مجھے مجھے خدمت کا ان کو موقع ملا والدین ظاہر ہے جس کے سادہ ساتھ رہتے ہیں جس گھر میں ہمیشہ سے رہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی ان کا وہ ہوتا ہے تو خالی فقط مالی مدد کرنے سے حق نہیں ہے ان کا ادا ہوتا جب تک انسان جسمانی ادبار سے ان کی مدد نہ کرے سیتیسوہ حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہنا دعائیں کریں والدین کے حق میں قرآن کے اندر دیکھئے تو ہمیشہ اپنے نمازوں کے ہر قنوط کے اندر یا اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں رب اقفر لی والدین اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اتنا بڑی اگر آپ کے پوری آیت نہ بھی پڑھیں دیکھا جائے بھی کوئی خاص بڑی نہیں ہے میرے رب مجی اور میرے والدین کو اور سارے ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا تو یہ والی دعا اپنے قنوط میں مستقل جاری رکھیں آپ تو آپ ایک حق ان کا جو ہے آدھا کرتے رہیں گے یہ آپ کو دماغ میں روزانہ ہر نماز کے قنوط میں بھی کوشش کریں اس کو بھی اس کو آپ پڑھیں کہ اللہ ان پر ویسی رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم کیا تھا ایسی رحم تو ان کے اوپر بھی جاری رکھ تو بہرحال یہ سب قرآنی آیات ہیں یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں تو کتنا والدین گودم اٹھا اٹھا کے اسے پھر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں میں پرسنل اپنے ایکسپیرینس پہلے میں میں نہیں بتاتا تھا لوگوں نے کہا کہ نہیں لوگوں تک بات ایک لحاظ سے اس لحاظ سے جانی چاہیے لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے بہت سی پرسنل چیزوں کو شیئر کریں کہ کتنی ان کے یعنی واقعیتاً مجھے یاد پڑتا شاید پانچ سال کا تھا میں تو کبھی بخار ہوتا تھا تو نیوی کا ایک ہسپیٹل ہے تو تقریباً میری ان کے گود میں جانے کے باوجود بھی ٹانگیں لٹک رہی ہوتی ہیں گھٹنے تک لیکن وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلتے ہوئے جو ہیں مجھے ہسپیٹل لے کر جاتے تھے یعنی آج بھی میں سوچتا ہوں واقعیتاً یعنی جو ایک باپ کتنی زہمتیں اٹھا رہا ہوتا ہے کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس پہ پھر اولاد ان کے لئے اس قسم کی زبان درازی جو ہے کرے تو کمہ رب بیانے صغیرہ یعنی اس طرح تم چھوٹے تھے تم پر رحم کرتے تھے اب تم بڑے ہو گئے ہو اوروں کے اندر بھی کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو لاکر دانا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو وہیں لاکر دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل والدین بھی اسی طریقے سے ہیں بچپن سے جب دیکھیں ان کے اندر تو یہ ہوتا ہے جان ابھی پیدا ہوا ہے جانور کا بچہ فوراں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن انسان کا بچہ تو ایسا نہیں کتنے سالوں اس کو لگتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تو کتنی اس کی ضروریات چیزیں یہ جو ہے والدین دن و رات ہلکان رہتے ہیں اس کے لیے تو ان کے لیے اس وجہ سے ہر نماز میں وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَوَا رَبَّ بَيَانِسُ وَغِیرَا اس میں قُنُوت کے اندر بھی اس کو رکھنا چاہیے بلکہ اپنے گھروں میں یہ لگانی چاہیے یہ والی آیات آپ ڈھونڈ کے لائیں پینٹنگز کی صورت میں کیلیگریفی کی صورت میں گھروں میں لگائیں ان آیات کو بھی اور کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ میں جو امام سجاد کی دعا ہے والدین کے لیے اولاد کی والدین کے حق میں اس کو گاہے بگاہے انسان کو پڑھنا چاہیے خاص طور پر شب قدر کے اندر اس بات کو فراموش بلکل نہ کریں خواہ ترجمہ ہی کیوں نہ صحیح وہ والدین کے حق میں دعا یہ ضرور پڑھیں اور تیسما حق یہ کہ والدین کے سامنے انکساری و آجزی و تظلل اختیار کرنا پچھلی دفعہ میں نے وَقْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَمْ مِنَزْزُلَّ والی جو آیت تھی اس میں صحیبِ ابنِ عباد کا تذکرہ کیا تھا اور یہ تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں میری قبر جو ہے والدہ کی قبر کے پاؤں کے پاس بنائے تو وہ میرے غلطی سے مو سے نکل گیا تھا اصل میں وہ سید ابنِ تاؤس کے متعلق بات کہی جاتی سید ابنِ تاؤس یعنی صاحبِ ابنِ عباد میں نے کہہ دیا اس کی کریکشن کر لیجئے گا ہلا میں ان سے منصوب ایک مزار ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ سید علی ابنِ تاؤس نے یہ بات کہی تھی لیکن زیادہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا انتقال تو ہلا میں ہوا تھا لیکن یہ نجف میں ان کی مئیت منتقل ہوئی تھی اور یہ حرامِ امیر المومنین ہی کے اندر متفون ہے اور جو ویسے جو ان کا مغبرہ جو ان سے منصوب ہے وہ ان کے بیٹے کا ہے جو رضی الدین ابنِ تاؤس جو نام کنیت اور لقب وغیرہ سب میں اپنے والد کے ساتھ شرکتے سو جیسے کنفیوجن ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کے پاؤں کے پاس قرآن کی آیت ہے کہ اپنے شانوں کو زلط سے ان کے سامنے جھگائے رکھو تو ان کی میری والدہ کی جو قبر ہے اس کے پاؤں کے پاس میری قبر جو ہے وہ بنانا اور اپنی زندگی میں ہی وہ اس کا تعیون بھی کر کے چلے گئے تھے اور سید ابنِ تاؤس اتنے بڑے مقام تک پہنچے تھے والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کی وجہ سے کہ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی جن کے کتاب معات شاناسی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی کے بھائی حسین الہی تباہ تباہی جو کہ بڑے وہ رفع میں شمار ہوتے تھے وہ تہذیرِ عرواہ کا وہ جانتے تھے علم روحوں کو بلانے کا یہ بھی ہے اس پہ ہمارا ایک درس بھی ہو چکا ہے تہذیرِ عرواہ کہ جائز بھی ہے جائز نہیں ہے اور علامہ کے کیا کیا خوال ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میڈیم میں ایک طالب علم کو رکھا تھا جس کے ذریعے عرواہ کو بلا کے ہم ان سے سوالات کرتے تھے تو بڑے بڑے مشکل مسائل ہم نے جو ہے وہ علماء سے دریافت کی ان کے عرواہ سے البتہ دو عرواہ نے آنے سے انکار کر دیا ان کو ہم نہیں بلوا سکے ان میں ایک تو سید مہدی بحرال علوم تھے ان کی روح نے آنے سے انکار کر دیا اور سید ابن تعوز جنہوں نے کہا تھا میری والدہ کے قبر کے پاؤں کے پاس مجھے دفن کرنا ان کی روح نے آنے سے منع کر دیا کہا کہ ہم کیونکہ ہمیں یہ مقام مل ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت پر معمور ہیں تو ہماری عرواہ وہاں حاضر نہیں ہو سکتی ہمیں ہر وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہنا ہوتا جی جی بس ختم ہو رہا ہے پیپر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تھوڑا ٹائم اس کا بڑھا دیں گے بس یہ ختم اختتام پذیر ہو رہا ہے کیونکہ یہ آج مجھے چالیس اصل میں کمپلیٹ کر دینے تو پھر آپ لوگوں کے لئے ذرہ اتمنان ہو جائے گا کم سے کم یہ چالیس آج مکمل ہو گا پھر اگلی ورنہ پھر دو دن پھر روک دوں گا اگلی دفعہ جائیں گے مشکل ہو جائے گی تو ابن تاوس نے بہرحال یعنی اتنا بڑا مقام ملا کہ برزخی زندگی میں امیر المومنین کی خدمت میں معمور ہیں تصور کیجئے تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے اس انداز سے حاصل کیا ہے تو آج بھی جو ہے یہ سید ابن تاوس کی قبر مبارک ہے انتالیسویں یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا والدین کی طرف سے صدقہ دیں زندہ والدین کو بھی نیکیوں کا سواب بھی ہدیہ کریں صدقہ بھی ان کی طرف سے دیں اور اور حتیٰ کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ روایات میں جب تم کاغذ کو پڑے ہوئے دیکھو جس پہ اسماع مقدسہ لکھے ہوں تو ان کا احترام فوراں اٹھا کر احترام کی جگہ پہ انہیں رکھو تاکہ اللہ اس کے عباس تمہارے والدین کو بخش دے یعنی ایسی نیکیاں کوئی مقدس چیز آپ کو نظر آئے آپ اسے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھیں اس سے آپ کے والدین بخشے جائیں گے اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ قاری قرآن کے لئے والدین قاری قرآن کے والدین کے لئے اللہ حکم دے گا کہ اس کے والدین کو وہ لباس پہناو جس کے سامنے دنیا مافیہ ہیچ ہے اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ اس کے والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہوگا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کر یہ عمل اولاد رہی ہے لیکن والدین کو کتنا زیادہ اس کے فائدہ پہنچ رہا ہے اسی طریقے سے آقا اسیستانی فرماتے ہیں کہ تمام مستعبات اور سباب والی چیزیں زندوں کی طرف سے بھی نیابتاً انجام دینا جائز ہے والدین کے لئے حج بھی کروانا چاہیے عمرہ کروانا چاہیے ان کے لئے تواف کروانے چاہیے چاہے وہ مکہ میں موجود نہ بھی ہوں اسی طرح رسول اللہ کی قبر کی زیارت آئمہ کی قبر کی زیارت ان کی نیابت میں بھی یہ والدین کا حق ہے کہ وہ خود نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے اور اسی طریقے سے ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پیش کریں گے اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں اور چالیسویں چیز یہ ہے بس چالیسویں حق کہ آق ہونے کے ازباب سے انسان دوری اختیار کرے آق ہونے کے ازباب سے دوری اختیار کرے کیونکہ جنت کے دروازے پر لکھا گیا ہے کہ کنجوس پر والدین کے آق پر چغل خور اور جھگڑالو پر جنت حرام ہے تو آق کے والدین ہر وہ چیز جس سے والدین کو عذیت پہنچے گھور کر ان کو تندو تیز نگاہوں سے نفرت انگیز نگاہوں سے کبھی نہ دیکھے گھور کر بلکل نہ دیکھے غصے سے کیونکہ جو بھی غمزادہ بھی والدین کو کرتا ہے وہ گویا وہ آق ہو جاتا ہے یعنی اس کے لئے الگ سے آق ہونے کی ضرور کرنا نہیں پڑتا ہے اخبار میں اشتہار بلکہ آق ہو جاتا ہے اور خدا قیامت میں چار افراد کی طرف نگاہی کرم نہیں فرمائے گا جس میں سے پہلا والدین کا نافرمان ہے اللہ رحمت کی نگاہ نافرمائے تو کیا بنے گا آخرت میں اس کا سوچا جا سکتا ہے تو کبھی بھی والدین کو مغموم نہیں کرنا چاہیے یہ آئیمہ معصومین نے منع کیا ہے ایسا ہی ہے اگر آپ نے غموین کیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے آق ہو جاتی ہے والدین کی نافرمانی کر کے تو بیرہ ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی ہی کرنا ہے اور اب اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے آپ کو پیپر بھی دینا ہے تو اب آگے چل کے بس آخر ایک اس چیز کے اوپر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں اور وہ ہے کہ جو چوتھے امام نے دعا آخر میں جو ملکل آخری لائن ہے صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا کی کہ ایلہ اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفی بنا دینا اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفی قرار دے دینا تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بودالت تیرے بزرگی کی گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں یقیناً تو بڑا فضل والا پدیم احسان والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے